حقیم الوزن بالقسط ولا تخزروا تخزروا المیزان غل ارضا ولا لالعنام فیہا فاکہتا والنقل ذات الاکمام والحبوز العصف والریحان فبئی اعلائے ربکما تکذبان خلق الانسان من سلسال کے الفقار خلق الانسان من مارج من نار فبئی اعلائے ربکما تکذبان رب المجرقین ورب المغربین فبئی اعلائے ربکما تکذبان صدق الله ليسوا بان 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 میری مائک والے سے گزارش ہے بھائی ایک آدمی یہی پہ رہے کیونکہ مائک آپ نے سیٹ نہیں کیا ہے بار بار پریشانی ہوگی بار مہربانی بھائی یہی رہو میرے بھائی ابھی پڑھیں گے میرے بھائی ابھی پڑھیں گے میرے بھائی وہ دا لائم رہے گا دوست سلوات پڑھ دے جیمیل جلگر یہ تھے جناب پرویس صاحب جو تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دے رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جائلوں کا لنہ سے امامہ تھوڑا سا میں بولوں گا تاکہ محال بن جائے انی جائلوں کا لنہ سے امامہ اللہ ابراہیم سے جناب ابراہیم سے مخاطب ہے ابراہیم تمہیں لوگوں کا امام بنایا درجہ امامت ملا ہے پہلے نبی ہے جناب ابراہیم کیا ملا درجہ امامت جناب ابراہیم نے پروردگار سے کہا پروردگار وامین ذریعہ تھی میری ذریعہ کو بھی یہ عہدہ ملے گا اللہ نے کہا لا یا نالو احدی ظالمین میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا بات یہاں رکی نہیں پھر آگے رشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم و جالہ کلمتن باقیتن فی عقبے ہم نے نسل ابراہیم میں ایک باقی رہنے والے کلمے کو رکھا ہم نے نسل ابراہیم میں باقی رہنے والے کلمے کو رکھا مفسرین نے لکھا کلمے سے مراد امامت ہے سلوات پڑھ دیجئے مل جل کر ایک اور بلند تر سلوات پڑھ دیجئے ابلہ اجازت ہم نے نسل ابراہیم میں امامت کو رکھا جناب ابراہیم نے کہا پروردگار میری ذریعت کو بھی عہدہ ملے گا لا یانالو احدی ظالمین میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا و جالہ کلمتن باقیتن فی عقبے ہم نے نسل ابراہیم میں امامت کو رکھا بات یہاں رکھی نہیں بات آگے بڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ کیفہ ذرب اللہ مسلن کلمتن طیبتن کاش اجرہ تین طیبتن اسلوحہ ثابتن و فرحہ فی السما کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ میں رکھا پہچان کیا ہے علامت کیا ہے اسلوحہ ثابتن اس کی جڑ زمین میں ہیں و فرحہ فی السما شاخ آسمان میں ہیں تو تلاش کرو وہ شجرہ طیبہ کہ جسے اللہ نے جس کی جڑ زمین میں رکھی بزرگوں سے دعائیں ہیں جس کی جڑ اللہ نے زمین میں رکھی شاخ آسمان میں رکھی ہماری نگاہوں نے دیکھا خانہ کعبہ ہے کعبے میں بت ہیں علی ہیں رسول ہیں رسول نے کہا یا علی بتوں کو توڑنا ہے یا علی بتوں کو توڑنا ہے یا تو میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں یا آپ اپنے کاندھے جھکا لو علی کو کیا کہنا چاہیے میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں یہی کہنا چاہیے یہی علی نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے کاندھوں کو جھکا لیتا ہوں آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ یا علی آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ اللہ کے رسول آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ علی نے اپنے کاندھوں کو جھکایا رسول کے پیروں نے فرش کو چھوڑا جبریل نے عرش کو چھوڑا رسول کے پاس آئے اللہ کے رسول دوشِ علی پہ پاؤں رکھنے سے پہلے یہ جان لیجئے علی صرف علی نہیں ہے اس کی زبان لسان اللہ ہے اس کا چہرہ وجلہ ہے اس کا ماتھا جنب اللہ ہے اس کا سینہ صدر اللہ ہے اس کا نفس نفس اللہ ہے پیکر علی انولی اللہ ہے اللہ کے رسول نے کہا یا علی ذرا ارادہ بدل گیا میں اپنے کاندھوں کو جھکا لیتا ہوں آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ رسول نے کاندھوں کو جھکایا علی نے اپنے دوشِ پیروں کو بڑھایا دوشِ پیمبر پہ آئے بدوں کو توڑنا شروع کیا کبھی اس بد کو توڑا کبھی اس بد کو توڑا کبھی اس بد کو توڑا اسی حسنہ میں رسول نے سوال کیا یا علی اینہ وصل تھا یا علی کہاں تک پہنچے بھئی سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا یا علی کتنے بدوں کو توڑ دیا کتنے رہ گئے کتنا وقت اور لگے گا نہ رسول نے سوال کیا یا علی کتنوں کو تھوڑ دیا کتنے رہ گئے کتنا وقت اور لگے گا بلکہ رسول نے سوال کیا کیا یا علی اینہ وسلتا یا علی کہاں تک پہنچے بھئی جیسا رسول کا سوال ویسا علی کا جواب بھرپور توجہ جیسا رسول کا سوال ویسا علی کا جواب اللہ کے رسول اتنی بلندی پہ آ گیا اتنی بلندی پہ آ گیا چاہوں تو ہاتھوں سے آسمان کے تاروں کو توڑ لوں شجرِ طیبہ دکھانے جا رہا ہوں اگر میں ذر آئے تو میری آواز سے آواز ملائیے گا یا علی کہاں تک پہنچے اللہ کے رسول اتنی بلندی پہ آ گیا چاہوں تو ہاتھوں سے آسمان کے تاروں کو توڑ لوں نبی کے پاؤں ہے زمین پر علی اتنی بلندی پر چاہے تو ہاتھوں سے آسمان کے تاروں کو توڑ لیں آوازِ کبری آئی دیکھو شجرِ طیبہ جر زمین میں ہے شاخ آسمان میں جر زمین میں ہے شاخ آسمان میں ہے تو وہ دیکھو علی دوشِ پیمبر پہ کھڑے ہیں وہ دیکھو علی قبلہ دعائی چاہوں گا وہ دیکھو علی دوشِ پیمبر پہ کھڑے ہیں اللہ کے بعد آج یہی سب سے بڑے ہیں تو کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے تاریخ کے کورے میں بہت لوگ پڑے کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے تاریخ کے کورے میں بہت لوگ پڑے ہیں میرے جوانوں یاد رکھنا بچارے مصرے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں غدیر کو مد بھولانا اس لیے کہ غدیر بھولانے کا ہی انجام کربو بلا ہے غدیر بھولانے کا ہی انجام کربو بلا ہے اللہ نے دوزک کو بنایا کیوں بنایا اللہ نے محمد کو بتایا محمد میں نے دوزک کو کیوں بنایا محمد نے سلمان کو بتایا سلمان میں نے دوزک کو کیوں بنایا سلمان نے اندھے کوئے کو بتایا اندھے کوئے تجھے معلوم ہیں اللہ نے دوزک کو کیوں بنایا چوتہ مصرہ میں پڑھوں گا یہ چوتہ مصرہ بتائے گا اللہ نے دوزک کو بنایا کیوں ہیں دل میں اگر ابلیس کی بورت ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی دل میں اگر ابلیس کی بورت ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی کرتے سب ہی انسان اگر پیار علی سے کرتے سب ہی انسان اگر پیار علی سے دوزک کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی دل میں اگر ابیلیس کی بورت ہی نہ پڑتی ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی کرتے سب ہی انسان اگر پیار علی سے دوزک کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں پیش خانی کے لیے جناب بدر حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں آپ ان کے استقبال میں نعر سلوات کا سہرہ دیں موسیقی 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 ناری سلوات اللہ ما صلی على محمد وعی محمد اللہ ما صلی على محمد وعی محمد آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ہے در کسی کے ہاتھ میں بس ہو یہ کب ہے بجز ہے در کسی کے ہاتھ میں گردیش شمس و قمر ہو آدمی کے ہاتھ میں گردیش شمس و قمر ہو آدمی کے ہاتھ میں اس طرح چلو میں تھا عباس کے آبِ فراغ جس طرح سے بابِ خیبر تھانے کے ہاتھ میں بس ہو یہ درود پڑھ دیں بابا جب اللہ اللہ سلیہ رحمت بابِ خیبر محمد آ آ آ آ آ آ شبی کے جھولے کو جھولانے میں لگے ہیں شعبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں شعبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے ہیں جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں یہ کس کے تباسم نے کیا ہے اب حملہ سب تیروں کا ماجان بچانے میں لگے ہیں شعبیر کے جھولے کو سکندر نہیں ہوتا ہر کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہوتا ہر کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہوتا ہر کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہوتا تقدیر سے ملتی ہے یہ دارین کی دولات تقدیر سے ملتی ہے تقدیر سے ملتی ہے یہ دارین کی دولات یہ فرشِ ازا سب کو سب کوئی مقدر کا سکندر ہے جبر جبر ہے ہر کوئی مقدر کا سکندر آپ سکندر ہے سکندر شاہب سلم سے صبر کے تصویر مٹائے نہ گئے ظلم سے صبر کے تصویر مٹائے نہ گئے ظلم سے صبر کے تصویر مٹائے نہ گئے حق کی اٹھتی ہوئی آواز دبائے نہ گئے ظلم سے صبر کے تصویر مٹائے نہ گئے صبر ایوب نے کوشش تو بہت کی لیکن صبر شابر کی تصویر بنائے نہ گئے ظلم سے صبر کی تصویر مٹائے نہ گئے ایسا رسوا کیا ایک سوکھے گلے نے اس کو پھر نظر شمر کے خنجر سے اٹھائے نہ گئے پھر نظر شمر کے خنجر سے اٹھائے نہ گئے ظلم سے صبر کی تصویر مٹائے نہ گئے خوب میں سم کو ہوئی عشقِ اے علی کی دار پر چڑ گیا پر نغمہ سرائے نہ گئے ظلم سے صبر کی تصویر مٹائے نہ گئے جیسی احمد نے سجائی تھی غدیرِ خم میں ایسی میں فیل کوئی دنیا میں سجائے نہ گئے ایسی میں فیل کوئی دنیا میں سجائے نہ گئے ظلم سے صبر کی تصویر مٹائے نہ گئے بھل کما کرتی ہے آباس کے روزے کا تباہ آج تک شیر کے قبضے سے ترائے نہ گئے ظلم سے صبر کی تصویر مٹائے نہ گئے مقصد شہ کو بچا لائی جو طوفانوں سے ایسی ہمشیر جہاں میں کوئی پائے نہ گئے ایسی ہمشیر جہاں میں کوئی پائے نہ گئے ظلم سے صبر کی تصویر مٹائے نہ گئے بھوکے دریان کی طرف بولے کے بھائیاں با ناش سرور سے جب اکبر کی اٹھائے نہ گئے ناش سرور سے جب اکبر کی اٹھائے نہ گئے ظلم سے صبر کے تصویر مٹائے نہ گئے سام جاتے ہوئے سر پیٹ کے بولی زینہ ہم سے بھائیاں تیری طربت بے بنائے نہ گئے ظلم سے صبر کے تصویر مٹائے نہ گئے باز آتی نہیں فطرہ سے کوئی چیز چمار فار پھولوں میں رہے پھر بے برائے نہ گئے ظلم سے صبر کے اللہ علیہ وسلم محمد 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 آنکھوں رنگے حقیقہ دکھا دیا تم نے جو سوئے ذہن تھے ان کو جگہ دیا تم نے نظر سے زور مجادی مٹا دیا تم نے گلے کی خوشک رگوں کو کھٹا دیا تم نے آئے نسار کر دیا اسلام بے بھرے گھر کو سنبھالتے رہے ہر جاں پہ قلب مزتر کو گلے لگا کے جدا کر دیا شباب رویا مگر تم نہ روئے اکبر کو آ جوان بیٹ کے غم کو بھلا دیا تم نے حسین کا بیک کو کعبہ بنا دیا تم نے جہاں جہاں کو رنگے موسیقی 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 حسین کعبے کو کعبہ بنا دیا تم نے یہ تھے جناب بدر حسن صاحب جو پیشکانی کے خرائض انجام دے رہے تھے جس نے کعبہ کو کعبہ بنایا اسے حسین کہتے ہیں جس نے مقصد زینب کو مقصد حسین کو بچایا اسے زینب کہتے ہیں سنبھل کی سرزمین کے اہل سنت شاعر ہیں امیر حسنین صاحب وہ مقاطب ہیں یزید سے یزید سے مقاطب ہو کے کہتے ہیں یزید مانا کے تخت شام پہ بیٹھا ہے تُو مگر اہل سنت شاعر ہیں وہ کہتے ہیں سرزمین سنبھل یزید مانا کے تخت شام پہ بیٹھا ہے تُو مگر ایمہ کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں مانا مانا کے تخت شام پہ بیٹھا ہے تُو مگر ایمہ کی سرحدوں پہ تیرا راج تو نہیں بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی کیوں کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں بے پردگی سے عظمت زینب نہیں گھٹی کعبہ غلاف کعبہ کا محتاج تو نہیں اے میری ماں و بہنا بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش اے بی بیو کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے اے بی بیو کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہیں ایک اور سلوات پڑھ دیجئے مل جھل کر سلام کے تین یار چار بند اور میں سوستان کو آپ کے حوالے ہیں کہ آنکھوں میں جو اشکوں کا زخیرہ ہے ابھی تک دل ہے کہ وفاؤں کا مسلحہ ہے ابھی تک بزرگوں سے دعائیں آنکھوں میں جو عشقوں کا زخیرہ ہے ابھی تک دل ہے کے وفاؤں کا مسلح ہے ابھی تک اس دشت بلا خیز میں دریا کے کنارے کیا تشنا دہانی تیرا کنبا ہے ابھی تک کیا تشنا دہانی تیرا کنبا ہے ابھی تک ظالم کے نشان جل گئے خیموں کی لپٹ میں ظالم کے نشان جل گئے خیموں کی لپٹ میں اس کے اگلا مصرہ ہے علم سے علم پرچھم جھنڈا کتاب کا نام ہے ناسکتواری تاریخ کی موتبر کتاب اس میں علم کے بارے میں لکھا یہ علم وہ ہے جو شیش نے مکان کی چھت پہ لگایا نوہو نے کشتی پہ لگایا نوہو سے ہوتا ہوا یہ علم جناب ابراہیم تک آیا ابراہیم نے خانے کعبہ تعمیر کیا کعبے کی چھت پہ لگایا ابراہیم سے ہوتا ہوا لویک پہ آیا لویک سے مدرکہ مدرکہ سے ارپیشی ارپیشی سے غالب غالب سے حاشم حاشب سے عبد المطلب عبد المطلب سے ہوتا ہوا یہ علم جناب ابو طالب تک آیا ابو طالب نے اس علم کی حفاظت کی جناب ابو طالب نے یہ علم رسول کو دیا رسول نے علم کی حفاظت کی مارکہ خیبر کا تھا انتالیس دن تک لوگ جاتے رہے آتے رہے چالیس دن آیا رسول نے انداز بدلا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا کررار ہوگا غیر فرار ہوگا جو کررار ہوگا مرد ہوگا غیر فرار ہوگا علی بڑھے پتھر پہ علم کو گاڑا مرحب کو مارا فتح ہو گیا خیبر علی باری سے علم ہوئے علی نے علم کی حفاظت کی علی علم کی حفاظت کرتے رہے علی کے پاس دو وراثتیں تھی ایک وراثت کا نام ہے قلم ایک وراثت کا نام ہے علم قلم حسن کو دیا علم حسین کو دیا حسین نے علم کی حفاظت کی مارکہ کربلا کا آگیا حسین نے یہی علم عباس کو دیا عباس نے اس علم کی حفاظت کی عباس نے اس علم کو اتنا بلند کیا عباس کہو علمدار سنائی دیتا ہے علمدار کہو عباس سنائی دیتا ہے مصرہ میں پڑھ رہا ہوں بزرگوں سے دعائیں آنکھوں میں جو عشقوں کا زخیرہ ہے ابھی تک دل ہے کہ وفاہوں کا مسلح ہے ابھی تک اس دشت بلا خیز میں دریا کے کنارے کیا تشنا دہانی تیرا کنبا ہے ابھی تک تو ظالم کے نشات جل گئے خیموں کی لپٹ میں ظالم کے نشات جل گئے خیموں کی لپٹ میں عباس کے پرچھم کا پھرے رہا ہے ابھی تک ظالم کے نشات جل گئے خیموں کی لپٹ میں عباس کے پرچھم کا پھرے رہا ہے ابھی تک تو قاتل کی تو نسلوں کا پتا تک نہیں ملتا قاتل کی تو نسلوں کا پتا تک نہیں ملتا جو قتل ہوا تھا وہ قبیلہ ہے ابھی تک قاتل کی تو نسلوں کا پتا تک نہیں ملتا جو قتل ہوا تھا وہ قبیلہ ہے ابھی تک تو تلواروں کے محراب ہوں اور سجدہ مابود تلواروں کے محراب ہوں اور سجدہ مابود یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے ابھی تک ظالم کے نشات جل گئے خیموں کی لپٹ میں عباس کے پرچھم کا پھرے رہا ہے ابھی تک قاتل کی تو نسلوں کا پتا تک نہیں ملتا جو قتل ہوا تھا وہ قبیلہ ہے ابھی تک انہی مصروں کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں استاد شہرہ سوس خان جناب تاثیر حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں آپ ان کے استقبال میں نعرے سلوات کا سہرہ دیں سوس خان جناب تک 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 ادھر ہرے دہن میں زبان باتی ہے عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خان بات نرے آجری 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 کیونک اور مہدر ہوتی رہے تھے بہتر ہے خات مام رہے تھے معلوم نہیں تھا جنہیں اللہ بھی علام کامگاہ وہ لوگ بھی خیبر میں ہیں مام رہے تھے سبھان اللہ سلام کے دو تین شیر مخار کی میں سے آواز مکغیر ہے آواز پہ جاگی گا شیر چاگی گا موسیقی کوئی سنے گا تو کیا کرے گا بنا زا کے ادھر عقامت کوئی سنے گا تو کیا کرے گا نبی سے الفتر علی سے نفرت کوئی سنے گا تو کیا کرے گا نتائے اسلام ہے وہ مسلمان بچائے اسلام ہے وہ کافر عجیب ہے یہ تیری جہالا کوئی سنے گا تو کیا کرے گا بنا زا کے ادھر عقامت کوئی سنے گا تو کیا کرے گا نشاہ حزادوں کی جنگ کہیے یزید کیا ہے حسین کیا ہے کہاں نجا سب کہاں تہارا تو ہی سنے گا تو کیا کرے گا بنا زا کے ادھر عقامت کوئی سنے گا تو کیا کرے گا یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا اُسے یہ اُلجھن ستا رہی تھی ہمارا بیٹا ہمیں پہلانا کوئی سنے گا تو کیا کرے گا نکاح ٹوٹے تو ٹوٹ جائے علم جری کا اُٹھائیں گے ہاں نہ بات و باتوں میں کہیے بیدھا کوئی سنے گا تو کیا کرے گا بنا زا کے سبحان اللہ نارے عیدری نارے سلوان نارے عیدری نارے عیدری موسیقی موسیقی بزمِ شراب و رخص میں فتما پرکاپتے ہوئے صفتِ آفتا موسیقی 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 غزب کی سینے پہ موقع سے چل گئی موسیقی 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 لاش پہ پیٹنے کو یہی بی بی آئی تھی موچا کے لاش اکبر علی وقار کو لائے حسین ہاتھوں پہ ایک شیخار کو عشقی لگی تھی پیاس ہے اس کل آزار کو مو کھولے دیکھتا تھا شہر نامدار کو بھلتے تھے ہوت بات سمجھ میں نہ آتی تھی دالو لپک رہا تھا زباہ ایٹھ جانی تھی دالو لپک رہا تھا زباہ ایٹھ جانی تھی دالو لپک رہا تھا زباہ ایٹھ جانی تھی آخر بیان بچے کا ناموں نے سب کیا اس کے لئے حسین نے پانی طلب کیا دالو لپک رہا تھا زباہ ایٹھ جانی تھی مرد لگتے ہی ماسوں ڈھر گیا مُن کا پدر سے ملنے کو بس اور مرے گیا مُن کا پدر سے ملنے کو بس اور مرے گیا دالو لپک رہا تھا زباہ ایٹھ جانی تھی بچے کا کیا قصور تھا مارا جو اس کو دی اس نے کہا خوشی کے لئے تیری امیر حاضر ہے سر بھی پانچوں میں اب تک جانا ہے شیر بولا یزیر عذر و سمارت کروں گا میں لا بے خطا کے سر کے دیارت کروں گا میں دیکھا بہت یزیر نشش ماہ کا جمع وہ بولی بولی شکلوں بکھلے جنڈوں لے با آنکھوں کو ڈھوڑوں بھا کے کیا شمر سے مکا پھولوں کے ساتھ ہو گئے کلیاں بھی پائے ماں میرے تو ہوتے کہ یہ سر بجا نہیں بطلا تیرا کڑھا تھا کہیں دل کے یاد نہیں بطلا تیرا کڑھا تھا کہیں دل کے یاد نہیں یہ عرض تین جاؤ پکارا کہا کہا جنڈے لئے لئے روکے کہا ہے تو وہاں آلی ہوا نبی کے مراقل سے جب جاں اور نو جوا کی لاش پہ خائشہ زمان بے دیتے تیرا کڑھا ہے اور بے ہوا سے نانا کے راہوار پہ حضرت سوار تھے نانا کے راہوار پہ حضرت سوار تھے برچی جدا کلے جیسے کی اور یہ بھی سدا جو میری جان ہو کچھ اس دم ہوئے بجا یہ پھر نے آنکھیں کھول کے چھک کے سے یہ کہا اے بابا پانی پلائیے تو پہر جائے تھا سوکی زبا دکھا کے تو اکبر نے رو دیا اور اوزرو کر کے شب دے پہیم بار نے رو دیا در بارے شام کے جو سلوات پڑھ دیجئے مل جھل کر یہ تھے جناب تاثیر حسن صاحب جو سوس خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے امام خمینی سے سوال کیا گیا کیولہ یہ بتائیں کہ آپ کی قوم کا بڑھا آپ کی قوم کا جوان آپ کی قوم کا بچہ کیوں کرتا ہے ماتم آپ کی قوم کا بڑھا آپ کی قوم کا جوان آپ کی قوم کا بچہ کیوں کرتا ہے ماتم یہ ہے کوشن مارک سوال چھٹا مصرہ امام قمینی کا جواب ہے کہ میری قوم کا بچہ میری قوم کا بڑھا میری قوم کا جوان کیوں کرتا ہے ماتم اٹھتا ہے جو ماتم کو ازادار کا پنجاہ آخری فرط تک کی توجہ اٹھتا ہے جو ماتم کو ازادار کا پنجاہ تہذیب کے سینے پہ افکار کا پنجاہ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجاہ تہذیب کے سینے پہ افکار کا پنجاہ ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجاہ پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا امام کمینی نے کہا سنا میری قوم کا بڑھا میری قوم کا جوان میری قوم کا بچہ کیوں کرتا ہے ماتم اسلام کی بنیاد کا بھانچہ بھی یہی ہے روح سارے یزیدی پانچ کے اقرار کا پانچ اقرار کا پانچ انگلیاں سلوات پر دیجئے میں جھل کر سلوات پر دیجئے میں جھل کر اٹھتا ہے جو ماتم کو وزادار کا پنجا تہذیب کے سینے پہ افکار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پانجا اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے روح سارے یزیدی پہ تمہچہ بھی یہی ہے یہ ہے ماتم اب ہے ازاداری کیوں کرتے ہیں ازاداری مقدیات کی تفسیر ہے ازاداری مقدیات کی تفسیر ہے ازاداری لہو کی بولتی تصویر ہے ازاداری خدا کے دین کی تقدیر ہے ازاداری ارے اتائے زینب دلگیر ہے ازاداری بیت ہے ازاداری جناب زینب نے فرش ازا بچھایا کیوں بھائی کا پرسہ لیا کیوں پہلی ذاکرہ بنی ہے جناب زینب کیوں بیت بتائے گی کیوں مقدیات کی تفسیر ہے ازاداری لہو کی بولتی تصویر ہے ازاداری خدا کے دین کی تقدیر ہے ازاداری اتائے زینب دلگیر ہے ازاداری تو ازا نہ ہوتی تو کٹا بھی پھول بن جاتا بنیات کیوں رکھی جناب زینب نے اتا نہ ہوتی ازا نہ ہوتی تو کٹا بھی پھول بن جاتا امیر شام کا بیٹا رسول بن جاتا ازا نہ ہوتی تو کٹا بھی پھول بن جاتا امیر شام کا بیٹا رسول بن جاتا تمہیں خبر نہیں کہ کیا ہے یہ ازاداری پیمبروں کا وظیفہ ہے یہ ازاداری نجاتِ آدم و ہوا ہے یہ ازاداری ارے دعائے فاطمہ زہرہ ہے یہ ازاداری دعائے فاطمہ زہرہ ہے یہ ازاداری تو کسی کے غن کی ضرورت تھی چین کی خاطر یہ کائنات بنی ہے حسین کی خاطر کسی کے غن کی ضرورت تھی چین کی خاطر یہ کائنات بنی ہے حسین کی خاطر آئیے حضرات میں ان مصروں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں پیش خانی کے لیے جناب محمد صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں آپ ان کے استقبال میں نعر سلوات کا سہرہ دیں ایک سلوات اور پر دوبار کہ شام میں زینب کا گنجا جبکہ خدبہ ہر طرف شام میں زینب کا گنجا جبکہ خدبہ ہر طرف پھر سنائی دے گیا حیدر کا لہجہ ہر طرف شام میں زینب کا گنجا جبکہ خدبہ ہر طرف پھر سنائی دے گیا حیدر کا لہجہ ہر طرف تو شاہے والا نے بنا رکھائے جا کر دیکھ لو شاہے والا نے بنا کر رکھائے جا کر دیکھ لو کربلا سے خلد کو جانے کا رستہ تک کربلا سے خلد کو جانے کا رستہ ہر طرف کربلا سے خلد کو جانے کا رستہ ہر طرف تو خوف سے عباس کے وہ بھاگ اٹھے سب کے سب خوف سے عباس کے وہ بھاگ اٹھے سب کے سب الکمہ پر جن لئینوں کا تھا پہرہ ہر طرف الکمہ پر جن لئینوں کا تھا پہرہ ہر طرف تو جو شاہدی کا عزادار نہیں ہو سکتا جو شاہدی کا جو شاہدی کا عزادار نہیں ہو سکتا خلد کا وہ کبھی حقدار نہیں ہو سکتا جو شاہدی کا عزادار نہیں ہو سکتا خلد کا وہ کبھی حقدار نہیں ہو سکتا تو ایک ہی حیدر کررار ہے دنیا میں فقط دوسرا حیدر کررار نہیں ہو سکتا ایک ہی حیدر کررار ہے دنیا میں فقط ایک ہی حیدر کرار ہے دنیا میں فقط دوسرا حیدر کرار نہیں ہو سکتا تو غیز میں آکے یہ غازی نے کہا لشکر سے غیز میں آکے یہ غازی نے کہا لشکر سے تم سے یہ خط بھی کبھی پار نہیں ہو سکتا غیز میں آکے یہ غازی نے کہا لشکر سے تم سے یہ خط بھی کبھی پار نہیں ہو سکتا تو غم سرور کے جو غمگین راہ کرتا ہے غم میں سرور کے جو غمگین رہا کرتا ہے وہ کبھی غم میں گرفتار نہیں ہو سکتا غم میں سرور کے جو غمگین رہا کرتا ہے وہ کبھی غم میں گرفتار نہیں ہو سکتا تو تیوریاں دیکھ کے سجاد کی حاکم نے کہا تیوریاں دیکھ کے سجاد کی حاکم نے کہا یہ تو جرار ہے بیمار نہیں ہو سکتا یہ تو جرار ہے بیمار نہیں ہو سکتا تو دعوے کرتا ہے جہاں یوں تو وفاداری کے دعوے کرتا ہے دعوے کرتا ہے جہاں یوں تو وفاداری کے کوئی غازی سے وفادار نہیں ہو سکتا دعوے کرتا ہے جہاں یوں تو وفاداری کے کوئی غازی سے وفادار نہیں ہو سکتا تو فاطمہ آپ کے بچوں کے سوا جنت میں فاطمہ آپ کے بچوں کے سوا جنت میں کوئی بھی خلد کا سردار نہیں ہو سکتا کوئی بھی خلد کا سردار نہیں ہو سکتا جناب ابباس کے حوالے سے بھی پڑھ گئے تھے میں تین شعر پڑھوں گا جناب ابباس کے حوالے سے اجازت ہے قبلہ تین شہر جناب اپا یا خیقیل اے میرے بھائی اکیل ایبکینی مراتن میرے لئے عورت تلاش کرو کیسی عورت قد ولدتہ الفعولت من الارب جس کے عرب جس کو عرب کے بہادروں نے پیدا کیا ہو کیوں کہا نصاب عرب ہیں جناب اکیل خاندان بنی کلاب تلاش کیا گیا بنی کلاب میں حضام کا گھر تلاش کیا گیا حضام کے یہاں بیٹی فاطمہ اک کلابیہ تلاش کی گئی بہو بن کے آئی بنو حاشم خاندان کی بیٹا پیدا ہوا نام ہے ابباس نام ہے ابباس مرسیہ کے لوگ بیٹھے ہیں زرغان بھی شیر کو کہتے ہیں زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں لیس بھی شیر کو کہتے ہیں حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں ابباس بھی شیر کو کہتے ہیں کون سا شیر بپرا ہوا شیر انگڑائی لیتا ہوا شیر یہ تو ہے لگت کے معنی علماء نے لکھا فروز اللغت میں الاسد اللذیت تحربو منہ الاسود اسود جمع ہے اسد کی جس شیر سے دنیا کا ہر شیر ڈرے اسے ابباس کہتے ہیں جس شیر سے ابباس جس شیر سے دنیا کا ہر شیر ڈرے اسے ابباس کہتے ہیں تار روح نیرزہ دبیر نے کرایا کون ہے ابباس خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پیدر شیر آخری فرطق کی توجہ ہو کون ہے شیر خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پیدر شیر نعرے حجودہ شیر کے دل شیر جگر شیر پل کے ہیں اگر شیر کا پنجا تو نظر شیر کیوں کر نہ ہو اس طرح کہ شیر ہو کہ پیسار شیر کیوں کر نہ ہو اس طرح بیعت پہ خصوصا توجہ کیوں کر نہ ہو اس طرح کہ شیروں کے پیسار شیر تو یوں غیز میں شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا یوں غیز میں شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا یہاں انٹروڈیکشن تعرف اب شجاعت سنیے خود آئے سخن کی چار محرم خیموں کو ہٹا لو نیزہ زمین پہ آپ نے گاڑا جو یک با یک ماہین دب کے کعوے زمین سے کہا سرک شاید قیامت آئی زمین پر گرا فلاک ارے بس یا حفیظ کہ کے لرزنے لگے ملک ہواوں میں فضاؤں میں ایک شور بپا ہوا کیسا شور غل تھا اُلٹ چکا ہے جری آستین کو غل تھا اُلٹ چکا ہے جری آستین کو یا ابو ترام آکے بچا لو زمین کو یہ تھی شجاعت اب سنیے اطاعت جنابِ عباس کی خیموں کو ہٹا لو بھائی بہن کے خیمے میں آیا میری ماجائی عباس کو جلال آ گیا بھائیہ عباس تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں ہر بات مانتے ہیں بہن ہاں حسن کا جنازہ تھا تیر تھے میرے عباس کو جلال آ گیا میں نے یہ کہہ کے روکا عباس مدینہ ہیں کربلا نہیں دربار تھا ولید کا سوال تھا بیعت کا حسین کی آواز بلند ہو گئی عباس نے دروازے میں لات ماری داخلِ ولید ہوئے دربار میں عباس کو جلال تھا حسین نے کاباس مدینہ ہیں کربلا نہیں ہور نے لجامِ فرس پہ ہاتھ ڈالا عباس کو جلال آ گیا مولا نے کہا عباس نہیں کربلا نہیں ہے چار محرم عباس ہے کربلا ہے تلوار ہے جنابِ زینب کا ایک لقب ہے شریکت الحسین علی اکبر کو حکم دیا علی اکبر چچا کو کھپی کا سلام کہنا اور چچا سے کہنا کھپی نے بلایا ہے اور ہاں علی اکبر چچا سے کہنا آنے میں دیری نہ کرنا ورنہ زینب خیمے سے بہار آ جائے گی میں اطاعت پڑنے جا رہا ہوں جنابِ عباس کی اطاعت علی اکبر آئے سلام کیا بتایا چچا ہپی نے کہا ہے اگر آنے میں دیری کر دی خیمے سے بہار آ جائیں گی تلوار کو توڑا سر کو جھکایا خیمے میں آئے عباس کیا بات ہے شہزادی حکم ہے خیموں کو ہٹا لو عباس خیموں کو ہٹا لو ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے ہٹا رہا ہے جری اپنے ہاتھ سے خیمے سوال یہ ہے کہ زینب کا حکم ٹالے کون سوال یہ ہے کہ زینب کا حکم ٹالے کون خیموں کو ہٹایا عظمتِ زینب کو بتایا زمانہ جان لے کون ہے علی کی بیٹی علی کی لاد آئیستہ سے پڑھوں گا مگر زور سے سنیے گا جنابِ عباس نے عظمتِ زینب کو بتایا کون ہے علی کی بیٹی علی کی لادلی بیٹی ہے نام زینب ہے علی کی لادلی بیٹی ہے نام زینب ہے یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے علی کی لادلی بیٹی ہے نام زینب ہے یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے یہ آفتاب کی شدت کو روک سلوات پڑھ دیجئے مل جھل کر علی کی لادلی بیٹی حنام زینب ہے یہ آفتاب کی شدت کو روک سکتی ہے یہ کہہ کے توڑ دی ابباس نے تلوار میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے میری بہن بھی قیامت کو روک سکتی ہے آئیے حضرات میں انجمن کی طرف سے ایسے جوان کو آپ کے سامنے پیش خانی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں جس انجمن کا نام ہے انجمن اونو محمد وہ مرسیہ بھی پڑھیں گے درحال جناب اونو محمد کا نام ہے جناب اطرار عباس زہدی صاحب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور آپ ان کے استقبال میں نعرے سلوات کا سہرہ دیں اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ محمد نعرے سلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ محمد حضور جب چلے جنگ کو زینب کے غزن پر دونو جھوگ گئے شاہ کے مجرے کو برابر دونو حکم پایا تو چڑے گھوڑوں پہ بڑھ کر دونو بات بات تیز ہوئے صورت سرسر دونو سب کو حیرت ہوئی اس شان سے رہوار چلے جھوکے دو تند ہوا کے تھے کہ ایک بار چلے جھوکے دو تند ہوا کے تھے کہ ایک بار چلے تو پانچے میدان میں جاں باز تو روکے گھوڑے چوم شوقت نے قدم ہاتھ زفر نے جوڑے تھی بہت فوج مگر در سے ہوئے دل تھوڑے تیر سہ میں قدرانداز نے خود رخ موڑے شہزادوں کو جزی قدر گرامی دیکھا اب بیر تسلیم نشانوں کو سلامی دیکھا بیر تسلیم نشانوں کو سلامی دیکھا تو خم ہوئے پیر و جوان سن کے یہ بچوں کے سخن تھے جو سر ہنگ عرب کاب گئے ان کے بدن بڑھ کے دونوں سے یہ کہنے لگا شمر پرفن بس نصیحت ہے بس پیش سپاہ دشمن وقت جررت کا ہے تقریر کا ہنگام نہیں یا رن میں آیا تو حدیث کا کچھ کام نہیں زیت ہے چند نفس قتل کا ہے وقت کریں سر یہ ایک دم میں کہیں ہوئیں گے اور جسم کہیں خون سے گل رنگ نظر آئے گی مقتل کی زمین مار کا جنگ کا ہے کھیل یہ بچوں کا نہیں فوج کاہار کے بڑھتے ہی دہل جاؤ گے اور گر کے راہ بات تاپوں سے کچل جاؤ گے تو نال ازن یوں ہوئے تن تن کے وہ دونوں زی شاہ نال ازن یوں ہوئے تن تن کے وہ دونوں زی شاہ پیلے نابالغو قج بحثتو او نادا باعظ میں کہ نہ کیوں طفل جماں ہو یکسا مغزنِ پند ہمایل بھی ہے مثلِ قرآن جھان بن قائل کا ہے جن کا وہ خود جاہل ہیں جو نظر رکھتے ہیں ماقال پہ وہ واقل ہیں جو نظر رکھتے ہیں ماقال پہ وہ واقل ہیں تو اس کے ہم شیر ہیں وہ ننگ سخاءانِ عرب اسداللہ ہے مشہور جہاں جس کا لقب جیس کے تلوار کو جن مانتے ہیں حق کا غزب سر کیے غزوے بذرو جملو خندق سب سر کیے غزوے بذرو جملو خندق سب سب دری پیش رسول مدنی کی جسنے اتر ویس سال میں خیبر شکنی کی جسنے سب دری پیش رسول مدنی کی جسنے اتر ویس سال میں خیبر شکنی کی جسنے جاں غزبان سفر ہے تو دود کی بونج بیان کرتا ہے او گندہ دہن وجہ یہ ہے کہنز دی کے طرف نیرِ لبن خلق میں قصہ میعارِ ولد ہے روشن شیر خاری میں بھی چھوڑا نہ شجاعت کا چلن شیر خاری میں بھی چھوڑا نہ شجاعت کا چلن زور جھولے میں خالق نے دیا حیدر کو تب پیا دودھ کے جب چین لیا حیدر کو زور جھولے میں خالق نے دیا حیدر کو تب پیا دودھ کے جب چین لیا حیدر کو بس قبلہ کے ساتھ تقوال میں چھے مصرے جناب اونو محمد کے حوالے سے جمیل مظہری کے مصرے ہیں مخاطب ہیں پروردگار سے اے میرے پاننے والے تول میزان عدالت میں ذرہ رب جلیل آخری مصرے قبلہ کو آواز مضمون ہیں اونو محمد مخاطب ہیں جمیل مظہری پروردگار سے اے میرے پاننے والے تول میزان عدالت میں ذرہ رب جلیل شرط انصاف ہیں اے خالق افکار جمیل ایک طرف عزم حسین ایک طرف صبر خلیل ہاں ادھر اونو محمد ہیں ادھر اسماعیل ادھر اونو محمد ہیں ادھر اسماعیل دو واقع ایک دزل ہج دس محرم دزل ہج میں ہوا کیا باپ نے خواب دیکھا بیٹے کو بتایا آنکھوں پہ پٹی ہاتھوں میں چھری گردن پہ چلایا اسماعیل کی جگہ دنب آیا گردن پہ نشان آیا حاجرہ نے پوچھا سبب بتایا حاجرہ نے کہا اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا یہ ادھر دزل ہے چھری چل جاتی تو کیا ہوتا ادھر دس محرم حسین اونو محمد کے لاشوں کو خیمے میں لے کے آئے زینب نے ایک طرف اون کے لاشے کو رکھا ایک طرف محمد کے لاشے کو رکھا درمیان میں مسلے کو بچھایا سجدہ شکر کیا اے میرے پانلے والے میری قربانی کو قبول فرما یہ ہے زینب چھری چل جاتی تو کیا ہوتا یہ ہے حاجرہ تول میزان عدالت میں ذرہ رب جلیل شرط انصاف ہے اے خالقِ افکارِ جمیل ایک طرف عضمِ حسین ایک طرف صبرِ خلیل ہائی داران محمد زبہِ فرزند میں رازی بای رادہ تو نہ تھی حاجرہ سبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی زبہ فرزند میں راضی بائی رادہ تو نہ تھی حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی آئیے حضرات میں غزارش کرتا ہوں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ آلی جناب مولانا سید محمد عظمی صاحب قبلہ آزمگڑی سے کہ وہ تشریف لے آئیں آپ ان کے استقبال میں نعرے سلوات کا سہرہ دیں بھائیہ مائک والوں سے گزارش ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے وولٹیج بہت زیادہ کم آ رہے ہیں بھائی سے بڑھائیے پلیز جیسا کہ آپ سے لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے جیسا کہ آپ سے میں نے پہلے بھی کہا ہے لائٹ بھی دیکھئے نعرے سلوات پڑھ دیجئے آپ لوگ ایک توازہ اور پڑھ لائیے نہیں وہ نہ کریے اس کو جکڑا ہوا ہے میرے چھوک کے پڑھنا پڑھا ہوا ہے نہیں نہیں بس جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد وئیاک نسئین اہدنا صراط المستقیم سراق اللذینا نمت عليهم غیر المغزوب عليهم ولا الظلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ اللہ الرحیم جع لکمال دینہی و تمام نعمتہ بغلائت علی ابن ابی طالب اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم علیہ ساہب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والشریعت والأحکام مولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین حب القاسم محمد لا سیما علاء ابن امہی و خلیفته فی امته امیر المؤمنین یاسوب الدین و قائد غر المہجلین و مقاتل ناکسین والمارقین والقاستین و مصداک کل شیئن احسیناه فی امام مبین کلمة الرحمن و باب الامن والامان اللذی زوجا الالارش نجیر نصوان و مصداک مرجل بہرین یلتقیان بینهما برزخ لا يبغیان ساهب زلفقار و المام المختار و مصداق قول النبی المختار لووديا رعی غدا رجلا کرار غیر فرار اللذی سمته امہ حیدر و ساقی من حوض کوسر مطلوب کل طالب غالب لا کل غالب النجم الساقب حبه فرز الالحازر بالغائب مولانا الی ابن ابي طالب و آل بیت التیبین الطاهرین المأسومین المزلومین اللذینا ذهب اللہ انہم الرس اہل البیت و تهرهم تتهیرا و لانت اللہ اعلا اعدائهم اجمئین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم انی تارکن فکم السقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلو بعضی صلوات اللہ اللہ اعلا اعدائهم اللہ محمد مائی تواز اٹھا دیجئے گا تو چونکہ مجھے جھکنا پڑھا ہے اور آواز صحیح چلے بس ذرا سا بس بس کریے بس بس اب اسی پہ ٹائٹ کر دیں بس اسی پہ ٹائٹ کر دیں بھئی آخر تک ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علی محمد بہت اچھا نظم کا سلسلہ فضرات سمات کر رہے تھے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور چونکہ آپ مسلسلہ زداری سید الشہدہ میں مشغول ہیں پہلے دعا ہے اللہ اس حسدداری کو قبول فرمائے بالخصوص اس ایام اسیری میں خاص کر اور یہ دعائیں میں اور خصوصی دعا ہے پرپردگار اگلے برس ہم سب کو یہ مجلس کربلہ مولا میں کرنے کی توفیق اندائق فرمائے لہذا جو گئے ہیں وہ خوش نصیم ہیں جوڑنا ہے ماشاءاللہ جگہ بہنی اندل ملنے ہی وہاں بیٹھ جائے کچھ مصرے ایسے یاد آگئے فرش آزاب میں بولا لیکن کیا خود کہا کسی شاعر نے کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں یہاں پر مالک آنے خود خود چل کے آتے ہیں شکنوں کو جو ماں کی شکموں میں بناتے ہیں سنیں گے آخری دو مصرے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں ابھی بھی جو نہیں آیا ہوا جائے گا یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں سلام آج پڑھیں محمد اہل محمد پر سبحانہ 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 لہذا میں بغیر کسی وقت زیادہ لیے ہوئے اور یقین جانے بہت اچھی سمانتے ہیں آپ کی ماشاءاللہ سے نازم صاحب بھی اور آپ نظمی سلسلے کو نصر کے طرف میں بس اسی سے بات کو اور یہی تمہین دیں میری پوری گفتگو کا میور صلات و السلام اور مجید اس لیے کہ یہ دور حاضر وہ دور ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ضروری ہے اس بات کی طرف لانے کی پوری کائنات کو بتایا جائے کہ قرآن کوئی عام کتاب کا نام نہیں ہے قرآن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اسی لیے میں نے بہت عظیم فقرہ اور عظیم حدیث پیغمبر ختمی مرتبت کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور پیغمبر فرماتے ہیں ہزاروں دفعہ یہ آپ کی سنی ہوئی ہے مگر ہر آدمی کی دیکھئے پہلی دفعہ میں آپ کے درمیان ہوں ہر آدمی کے اپنی نویت ہوتی ہے پھر اٹھارہ بنی حاشم ہے وہ ساری چیزیں مد نظر ہے میں بہت ہی جلدی سے آپ سے کنیٹ ہو جاؤں کہ پیغمبر نے جاتے جاتے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اور بعض علماء نے خاص کر صاحب غدیر نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ اپنی وفات کے آخری مرحلے میں پیغمبر نے کم سے کم اس حدیث کو کئی دفعہ تقرار کی مسلمانوں کے درمیان اور پیغمبر کہتے تھے میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت ہے اب ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں بھی اگر آپ اس حدیث کو دیکھئے دا تو وہاں کے اوپر بھی یہ حدیث آپ کو کم و بیش ملے گی یعنی اس کا انکار کہیں نہیں ہے آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں ہاں لفظ کا فرق ہے سنتی اور اس لفظ میں ضرور ہیر پھیر ہے کہ مثلا سنتی ہے کہ اطرتی ہے لیکن آپ یہ بات سمجھئے مانتے وہ بھی ہیں کہ ایریز نہیں چھوڑی ہے نہیں توجہ کریں مانتے وہ بھی ہیں کہ پیغمبر نے ایک اہری چیز نہیں چھوڑی ہے پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی ہیں نہیں توجہ کریے کتاب اور سنت یا کتاب یا اطرت یہ جو وہ مانتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑی ہیں میں جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے پیغمبر نے ایک ہاتھ آیت اللہ جواد عاملی اپنی تفسیر میں کیا خوبصورت فقرہ اس حدیث کے زہل میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کسی کو یہ حدیث نہ سمجھ میں آئے تو کم سے کم اپنی خلقت پہ توجہ کرے کہ اللہ نے پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی ہیں اور اسے چاہیے کہ اپنی اطرت اپنی خلقت پہ توجہ کرے کہ وہ کیسے کہ اپنی خلقت پہ توجہ کرے تو یہ حدیث سامنے سمجھ میں آ جائے گی کہا جیسے پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی وہ ایسے اس نے دو ہاتھ ہی دیئے تاکہ ایک میں دامنِ قرآن ہو اور ایک میں دامنِ اہلِ بیعت ہو سلوات پڑے محمد آلِ محمد پر نحاظہ آپ دیکھیں پیغمبر نے اسی لیے اسے چاہیے کہ اپنی خلقت پہ توجہ کرے اس لیے کہ دو ہاتھ بھی شاید اس خالق نے اسی لیے دیئے ایک ہاتھ سے دامنِ اہلِ بیعت آدمی پکڑا رہے اور ایک ہاتھ میں دامنِ قرآن ہو اور یہ دو وہ عظیم سرواہیں ہیں جو پیغمبر دے کہ ہر آدمی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے کوئی دولت مند ہے تو وہ اپنی دولت چھوڑ کے جائے گا پیغمبر کے بارے میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا پیغمبر نے چھوڑا اس بارے میں تو پیغمبر نے بحث ہی بند کر دی یہ حدیث فرما کے کہ میں کچھ چھوڑی کے نہیں جا رہا ہوں یا قرآن ہے یا اہلِ بیعت ہے نہیں تھوڑا سا مجھ سے جڑیے میں کیوں اس موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں دیکھئے ہوتا ہے آدمی جب پہلی جگہ جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ وہ بلیس پڑے جس سے خود روب جم جائے اور اس کے بعد کوئی نہ ہو ذکرِ آلِ محمد ہے میں آپ تک گفتگوز اور میرے بھی بلیسوں کی ایک تجربات ہے تو میرے ہاتھ میں بھی آپ کی نبزیں ہیں اور مجھے پتا ہے کس فقرے پہ آپ کتنا بولیں گے اور کتنی آپ جو ہے کیانا میں آہوا کریں گے لیکن بات سمجھئے یہ دورِ حاضر میں سمجھانا بہت ضروری ہے کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے مجھے شفی بھیقوری کے کیا خوب مصرے یاد آ رہے ہیں ہم اور آپ توجہ کرئے قرآن کے سلسلے میں خالی ادھر ادھر نہ دیکھئے کبھی کبار اپنے یہاں بھی دیکھئے کہ قرآن کا حال کیا ہے اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے شفی بھیقوری نے کہ خوب مصرے کہے کہ اٹھا کے رہلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو اٹھا کے رہلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو مسلمانوں یہ کیسی عزتِ قرآن کرتے ہو اما جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو نہیں نبجھو جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو مرض جب لا دواء ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو حکمِ فقرعوں میں ماں تیسر کی سہولت جب بتاؤ روز کتنی قیرتِ قرآن کرتے ہو سلوات پڑھ دے محمد آلِ محمد پر نہیں بلا سلوات بھیجئے محمد آلِ محمد پر آپ اس دورِ حاضر میں ہماری اور آپ کی بہت ہی عظیم ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ہم سمجھیں کہ یہ رشتہ قرآن و اہلِ بیعت کا ہے کیا پیغمبر نے تو کہے کہ کہے پیغمبر کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری عطرت اور کسی ایک سے تمسک کے لیے بھی نہیں کہا پیغمبر نے کہا دونوں سے تعلق رہے گا اور دونوں سے تمہارا رشتہ مضبوط رہے گا تب ہی آپ گمراہی کے راستے پہ نہیں جائیے گا کسی ایک سے اپنا تعلق بحال نہ کریے یعنی پیغمبر نے وہ راستے بھی بن کر دیئے جو یہ کہے کہ قرآن کافی ہے اس میں بھی لانت اور جو یہ کہے کہ اہلِ بیعت کافی ہے اس میں بھی لانت نہیں میں جملہ کہہ دوں آپ کے حوالے پیغمبر نے یہ کہہ کہ کہ دونوں سے رابطہ مضبوط ہو تب ہی تمہارے ہاتھ میں ہدایت ملے گی یہ کہہ کر پیغمبر نے ان کا راستہ بن کیا جس نے یہ کہا کہ قرآن کافی ہے ان کے اوپر بھی پیغمبر نے لانت کر دی اور یہ کہہ کہ کہ اہلِ بیعت جو کافی ہیں ان کے لیے بھی راستہ بن کر دیا نہیں غور کیا آپ نے اما ان کے لیے بھی پیغمبر نے راستہ بن کیا جو قرآن کو لے کے اہلِ بیعت کو چھوڑ رہے تھے اور ان کے اوپر بھی نہیں آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پیغمبر کا یہ فقرہ ہمارے یہاں کے اخباریت کے فرقے کو بھی بند کر دیا اس لیے کہ صرف اہلِ بیعت کی حدیثیں کافی نہیں ہیں اہلِ بیعت اور قرآن کو ملاؤں کے نہیں تو نہ دیل سمجھ میں آئے گا نہ اسلام آپ دیکھیں جتنا آپ یہ سلسلہ لے کے آگے بڑھیں دونوں کو جب تک ہم نہیں لے کے چلیں گے اچھا ایک بات ہے کیا یہ کتاب کیا ہے کتاب کیا ہے خالی یہی ہے جو ہم اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں نہیں توڑا سا توجہ میرے نوجوانوں مجھے پتا ہے مدلس ایک الگ نویت سے بھی ہو سکتی ہے مگر آپ سمجھئے توڑا سا میں آپ کی حقبت میں اراد کا ایک بج رہا ہے شاید یہ گفتگو اس مرحلے تک نہ ہو لیکن سوچئے گا کبھی میں ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ دو ہزار تئیس سے بڑا دور نہیں ہو سکتا جتنی توہین قرآن اتنی توہین کسی دور میں نہیں ہوئی ہے مگر آپ دیکھئے ہمارے ہاں ایک سلسلہ بس خالی ہے لوگ جو ہے اٹھیں گے اور لانت کر کے نہیں کبھی کے بعد اس کتاب کے فیکٹ کو بھی جانیے کہ یہ کتاب کتنی عظیم ہے یہ کتاب کتنی معتبر ہے یہ کتاب کتنی آپ جا کے قرآن مزید کی منظرت کو پہچانیے میں جملہ کہوں اپنے نوجوانوں سے اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کسی کتاب سے نہیں ہو سکتا ساری کتابیں ایک طرف قرآن مجید ایک طرف اور قرآن کا اپنا انداز الگ ہے بھور کریے گا کیوں اس لیے کہ قرآن اہلِ بیعت کے برابر ہے اب جو شائع اہلِ بیعت کے برابر ہو نہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں میں جیسے آپ کی خدمت میں کہوں آپ توجہ کریے دیکھئے کہ دنیا میں کوئی شائع ہے اہلِ بیعت کے برابر کوئی شائع ہے لیکن پیغمبر نے جس شائع کو اہلِ بیعت کے برابر کہا وہ ہے قرآن مجید اب آپ اندازہ کریے کہ پوری کائنات میں یہ کتاب ہے اور سب کے پاس ہے اس کتاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی اب ساری چیزیں لے لیجئے اماں دنیا کے سیلبس دنیا کے سبجیکٹ دنیا کے موضوع دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف رکھئے قرآن مجید اپنا انداز اس کا الگ ہے یہ کتاب اپنا انداز الگ رکھتی ہے اس کا انوکھا انداز ہے میں کیسے کہوں آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں دیکھئے میں کیوں کہہ رہا ہوں فیزیکس کیمسٹری بائیلو جی آپ جس کتاب کو رکھئے یہ کتاب اپنا انوکھا انداز لیے ہوئے ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کہیں وہ کیسے اماں دنیا کے سارے سبجیکٹ چھے مہینے سے زیادہ نہیں چلتے سب کچھ بدل جاتے ہیں سب کچھ چینج ہو جاتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کورنونٹسکول میں پڑھاتے ہوں گے سب لوگ سی بی ایسی بورڈ میں ایسی بورڈ میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا اس وقت سب سے سٹرونگ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا جو سیل بس ہے وہ ہے انسی آرٹی کا ہر بچہ نیت پڑھنا ہو تو اس کو بھی انسی آرٹی کی تیاری کرنا ہے آئی ٹی نکالنا ہے تو اس کو بھی انسی آرٹی کا پڑھنا ہے ہے کہ نہیں ہے جو پڑھنا ہے وہ میری تائید کریں گے کرنا ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھئے مگر آپ مقابلہ کریے قرآن مجید سے اور اس کے سبجکٹ کا یہ جتنے انسی آرٹی کے بڑے بڑے سبجکٹ ہیں یہ سب کچھ ہیں پہلے دور میں میں بھی کونونٹسکول کا پڑھا ہوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں اور میری بہن ایک سکول میں پڑھتے ہیں میری بہن پانچ میں ہے میں چار میں ہوں تو جب سال ختم ہوتا تھا تو کتاب ایک خریدی جاتی تھی نہیں آپ نے دیکھا یہ دور کو کتاب ایک خریدی جاتی کیا مطلب میری بہن چھے میں جائے گی میں پانچ میں جاتا تھا میں اپنی بہن کی پرانی کتاب نہیں توجہ کریے گا میں اپنی بہن کی پرانی کتاب لے کے پڑھ لیتا تھا میری بہن کو نہیں خرج بچتا تھا اور پہائی بھی ہوتی تھی مگر آج کا دور نہیں دیکھا آپ نے ہوئی نہیں سکتا فاصلہ ہو کچھ نہ کچھ تبدیلی آپ کو نئی کتاب اپنے دس لڑکے کو اگر پڑھا رہے ہیں تو دسوں کے لیے نئی کتاب خریدیے نیا سلبس لیجئے نہیں غور کریے پرانی کتاب نہیں چلے گی اگر کچھ نہ ہو اب آپ نے یہ کیا ہے دو ہی وجہ ہے بس یا تو ان سی آرٹی والوں کو آپ کے جیب کی خبر ہے نہیں تھوڑا سا بدل کے آپ کے جیب سے پیسہ اٹھنا ہے یا دوسری وجہ یہ ہے انہیں ہر سال اپنے سلبس کی کمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے لہٰذا بدلو چینج کرو ارے میں کیسے بات پہنچا لے جاؤں چینج کرو بدلاؤ کرو اور کریے ہر سال اپنا سلبس بدل کے اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہے ارے کہاں مقابلہ ہوگا قرآن کا چودہ سو پرس پہلے جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی چودہ سو پرس پہلے چودہ سو پرس پہلے جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی آج بھی وہی سلبس آج بھی وہی موضوع آج بھی وہی قرآن جاریوں ساری ہے ذرہ برابر فرق نہیں ہے ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہے اب دیکھیں اگر آپ حالات حاضرہ سنتے ہیں تو میں آپ نے کہ جملہ پہنچا جا رہا ہوں کہ قرآن میں ذرہ برابر چینج کی گنجائش نہیں ہے اس کو بدلنے کا معاملہ نہیں ہے اگر آپ محسوس کریے گا مجلسی مجمع میرے سامنے ہیں اب قرآن کا اپنا موجزہ یہ بھی ہے کہ جو اسے بدلنے چلا اللہ نے اس کا شجرہ بدل دیا قرآن مجمع میرے سامنے ہیں قرآن مل گئے جو اسے بدلنے چلا جو اسے بدلنے چلا خدا نے اسے بدل دیا نہیں قرآن کیا تھا کیا تھا اور کیا ہو گیا میں پسجلے سال دبائی میں پڑھا تھا تو ہمارے علاقے کے احساب تھے وہ آئے کہ مولی صاحب ہندو سال میں کیا چل رہا ہے اب تو قرآن پہ بھی لوگ اعتراض کرنے لگے یہ آئیت نکالیے ہم نے کہا کیوں ٹینشن میں ہے کہ مولی صاحب پہلے تو ہم لوگ بڑے فقر سے کہتے تھے سینہ چوڑا کر کے کہ کوئی ایسا بتا دو جو ہم میں سے ہو اور ادھر گیا ہو نہیں میرے نوجوانوں میری برحمت سے گرائے گا نہ جائیں کہ کیا کہ کوئی ایسا بتا دو جو ہم میں سے ہو ادھر گیا ہو مگر مولی صاحب اس خبیص نے ہماری مٹی پلید کر دی ہمارا افتخار چھین لیا اب ہر آدمی یہی کہے گا دیکھو تمہارا تھا وہاں ہو گیا تمہارا تھا ادھر چلا گیا نہیں گوھر کر رہے ہیں میں ان کے جذبات کو سمجھ رہا تھا میں نے کہا پہلے تو یہ سمجھ یہ کہ شیعت ادھر ادھر ہونے کا نام نہیں ہے نہیں جمعے سنو کہ شیعت ادھر ادھر ہونے کا نام نہیں ہے اصل میں ایک قائدہ ہے کہ کلو شیعین یرجو الاسلے ہر شیع اپنی اصل کی طرف نہیں ہر شیع اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے میں نے کہا شیعت ادھر ادھر ہونے کا نام نہیں ہے کہ کس کا نام ہے ہم نے کہا شیعت کرکٹر کا نام ہے کردار کا نام ہے کرکٹر کا نام ہے کردار کا نام ہے کرکٹر اگر اچھا ہے تو بیٹا کسی کا ہوگا علی کہیں گے میرا ہے نہیں کرکٹر اگر اچھا ہے تو بیٹا ابو بکر کہا ہے علی کہہ رہا ہے میرا ہے اور اگر کیریکٹر اچھا نہیں آئے تو سید چچا کو قرآن کہہ رہا ہے تبت یدہ ابھی اللہ اس حلوات پڑھ دے ملکے محمد آل محمد پر اور یہ عظمت بہت سے باتیں ہو سکتی ہیں ورنہ قرآنی پہ رہ جائے گی کوئی چین ہی نہیں ہے کوئی بدل نہیں سکتا اسے کیا ہے قرآن کا مزاج اچھا وَإِنَّهُمَا پیغمبر نے آگے کہا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرَضَ لَيْهَا لَوْز یہ دونوں ایسے ہیں کہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے کبھی بھی نہیں غور کریے کسی مولوی کا فقرہ نہیں ہے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے کیا مطلب جدا نہیں ہوں گے کیا مطلب دو مطلب مجھ جیسے بے وقوع کو سمجھ میں آتے ہیں پہلا مطلب یہ کہ یہ جو کہا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے یا تو یہ ہے کہ جہاں قرآن رکھا ہوگا وہاں کوئی اہلِ بیت کی ایک فرد کھڑی ہوگی ہاں یا یہ ہے کہ جہاں اہلِ بیت ہوں گے اپنے جیب میں قرآن رکھے ہوں گے اس سے زیادہ تو ہے نہیں اور کیا سمجھ سکتے ہیں دونوں جدا نہیں ہو سکتے کیا مطلب نہیں ہم لوگ کیا سمجھتے علماء نے تفسیر لکھی علماء نے کہا کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے کا مطلب یہ ہے کہ جو انداز قرآن کا ہے وہی انداز اہلِ بیت کا ہے اور جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج اہلِ بیت کا ہے اور جو شانِ قرآن ہے وہی شانِ اہلِ بیت ہے یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اہلِ بیت کھڑے ہو وہاں جیب میں قرآن رکھے ہو یا جہاں قرآن ہو وہاں اہلِ بیت کی کوئی فرد کھڑی ہو نہیں بلکہ جو انداز قرآن کا ہے کیا ہے قرآن کا انداز قرآن سے ہی پوچھئے انداز قرآن کا کیا ہے میرے بزرگ اور تھوڑی سی ایک بجے کی اگر اون کسی کو آ رہی ہو تو ایک ہی سلوات بھیجیے کہ جاگ جائیں دیکھئے میں اس طرح کا خطید نہیں ہوں کہ جو کہے کہ جس کو نیند کہیں نہ آ رہی ہو فرش پہ آ جائے اچھی خاصی نیند آ جائے گی جنت کی ہوایے چلتی ہیں میں کہتا ہوں جو کہیں نہ اٹھ رہا ہو جو کسی بھی غفلت کی نیند میں پڑا ہو نہ جاگ رہا اسے فرش پہ لے کے آو وہ اپنے آپ جاگ جائے گا آپ دیکھو لہٰذا باز مجھے کیا ہے جو انداز قرآن کا وہی انداز اہلِ بیت کا ہے قرآن کا ایک انداز ہے جو قرآن نے بتایا کیا کہ لَوْ أَنزَلْنَا اَلَا جَوْلٍ لَرَعَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَسَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ کیا کہتا ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ پہ راستے نہیں لوگ ترجمہ کہتے ہیں کہ ریزہ ریزہ تو ہی ہے پہاڑ پہ راستے بن جاتے پہاڑ میں راستے ہو جاتے اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جاتا چچا تو قرآن کا یعنی انداز قرآن یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ پہ راستہ ہو جاتا ارے توجہ کریے اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جائے ہے نہ سب کے پاس قرآن گھر میں جا کے کل سب لوگ قرآن کو ایک پتھر پہ رکھئے اگر پتھر ہل جائے تو بتائیے گا جس کے جتنے پاس سب کے پاس قرآن ہیں جا کے سب لوگ ٹیسٹ کریے گا انداز قرآن یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ پہ راستے ہو جائیں تو جائیے سب لوگ ٹیسٹ کریے اور قرآن کو رکھ کے ایک چھوٹا سا پتھر بھی اگر ہل جائے تب بات کریے گا یہ قرآن کا انداز نہ پتا چلتا اگر پیغمبر ساتھ میں اہلِ بہت نہ چھوڑتے اس لیے کہ یہ ہے قرآن سامت یہ ہے قرآن ناتک یہ چھوٹ رہے گا یہ بول کے بتائیں گے دکھا کے بتائیں گے نہیں قرآن کا انداز یہ ہے اگر پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ پہ راستہ ہو جائے ہم نے بہت رکھا مگر کچھ نہ ہوا مگر ہم نے دیکھا کہ جب مادرِ علی کعبے کے قریب پہنچی تو دیوار میں در ہو کے بتایا لو انزلہ حاضر قرآن اللہ جبل اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جاتا ہے تو پہاڑ پہ راستے ہو جاتا ہے آئیے مادرِ علی کعبے کے قریب پہنچیے کعبے میں در بتا رہا ہے یہ ایک انداز تھا جسے آپ نے میرے انداز سے نہیں سنا مگر میں بھی بہت زدی ہوں دوسرا انداز سے سن لیجیے آپ کیا ایک انداز اور قرآن کا ہے کیا کہ اگر یہ قرآن غیرِ خدا کی طرف سے ہوتی تو اس میں بڑے اختلاف ہوتے اس میں بڑی الٹی سیدھی چیزیں ہوتی آپ نے سمجھا کہ چونکہ یہ قرآن اس خداِ واحد کی طرف سے ہے لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں میں جملہ کہوں جیسے وہ ایک ویسے اس کی کتاب ایک نہیں جیسے وہ ایک ویسے اس کی کتاب ایک اور ویسے ہی اس نے اہلِ بیت بھی بنائے ایک اب آپ کہہ رہے ایک کیسے پیغمبر سے پوچھئے اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد اہلِ بیت بھی ایک اور اب آپ کی ولا کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں اور اس نے زمین پر ایک گھر بنایا وہ بھی ایک اور جو اس میں پیدا ہوا وہ بھی ایک سلوات پردے محمد آلِ محمد پر وہ بھی ایک لو انزلنا حاضل قرآن انداز کیا ہے اگر یہ خداِ واحد کی طرف سے نہیں ہوتی تو بڑے اختلافات ہوتے بڑی الٹی سیدھی چیزیں ہوتی تو کیا اس کا مطلب کہ قرآن میں کوئی اختلاف بولیے نہیں ہے ویسے ہی اہلِ بیت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے ہماری اور آپ کی سمجھ کا فرق ہے میں بس مجلس میں آگئے آپ نے اور یہی میری پوری جو ہے آپ حاصلِ کلام کہیے یا حاصلِ مجلس کہیے یہی ہے بس آپ کسی کو سمجھئے کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گی اہلِ بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور قرآنِ مجید بھی سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی یہ کتاب تو اس میں بڑے اختلاف ہوتے اس کا مطلب جو انداز قرآن کا ہے وہی انداز اہلِ بیت کا ہے دیکھیں میں ٹیس کا کھلاری ہوں اس لیے تھوڑا سا آپ ٹی ٹوئنٹی کا دور ہے مگر دھیرے دھیرے آہستے سے گھتوگ ہوں میں لیکن آخر منزل تک پہنچا رہا ہوں آپ توجہ کریے گا کہ اگر یہ غیرِ خدا کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتے مگر چونکہ اہلِ بیت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے آٹھوے امام امام کی ایک روایت کے مطابق کل امام کی شادت کی بھی تاریخ ہے لہذا اس کو بھی میں دیکھئے سم کر رہا ہوں آٹھوے امام کا دور ہے کیا بات ہے دیکھئے کیا بات ہے بات یہی ہے کہ جیسے قرآن میں اختلاف نہیں وہ ایسے اہلِ بیت میں بھی اختلاف نہیں اور وہی میں کہت ثابت کرنے چلا ہوں نہیں ہے آٹھوے امام میں اور پیغمبر میں کتنے سال کا فرق ہے بولیں تقریباً ایک سو چالیس سے ڈیر سو سال کا فرق ہے کتنا ایک سو چالیس ڈیر سو سال کا فرق ہے کہتے ہیں آٹھوے امام کے دور میں ایک شخص نے خواب دیکھا اور کیا خواب دیکھا کہ سور آئے خوراستان میں اتنے میں اس نے دیکھا کہ پیغمبر ایک مسجد میں آئے ہوئے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں گیا اور جب میں مسجد میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ پیغمبر پلتھی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے خجور کا ایک تش رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جا کے بیٹھ گیا اور میں نے اپنا دامن ایسے پھیلایا پیغمبر نے ایک مٹھی خجور کے تش میں ڈالی اور لے کے میرے دامن میں پھیک دی اب جب میں نے گینے تو اٹھارہ تھے اب جب میں نے شمار کیے تو کہتے ہیں خجوریں تھی اٹھارہ تھی اب وہ کہتا ہے کہ میری آگ کھل گئی جیسے ہمارے دماغ میں دقیہ نوسی خیال آتے ہیں وہ ایسے اس کے بھی دماغ میں آئے کہ اس اٹھارہ کا مطلب کیا ہے اٹھارہ دن زندہ رہیں گے اٹھارہ سال زندہ رہیں گے یہ اٹھارہ ہزار کچھ ملنا کیا ہے یہ اس محمد کو حل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا کے چلو کسی سے پوچھے تو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے ابھی باہر نکلا تھا تو کیا دیکھا بڑی توجہ کریں کہ اعلان کرتا ہوا ایک شخص جا رہا تھا کہ محمد کا آٹھویں کل آنے والا ہے محمد کے آٹھویں کا کل یہاں سے گزر ہوگا تو اب وہ فوراں گھر میں باہر اندر آ گیا کہا جب وہ کل آ ہی رہے ہیں تو انہی سے پوچھیں گے خواب کی تعبیر کیا ہے اور وہی اصل بتا پائیں گے کہتے ہیں وہ دوسرے دن انتظار کرتے کرتے اس نے دیکھا جب ٹائم قریب آیا تو گھر سے باہر نکلا خواب کیا دیکھا تھا مسجد میں پیغمبر سامنے تش خجوریں سب کچھ وہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہی انداز جو محمد کو میں نے دیکھا تھا نہیں تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ سنیئے وہی انداز پیغمبر کا جس انداز کو اس نے خواب میں دیکھا وہ کہتا ہے کہ میں خرامہ خرامہ آگے پڑھ رہا تھا شک بھی تھا کہ وہی دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں وہ کہتا ہے میں آگے جا کے بیٹ گیا وہ ایسے ہی تش سامنے رکھا تھا آٹھویں نے اپنی مٹھی باندھی خجور کے تش میں رکھی اور اٹھا کے میری طرف پھیکی تو وہی اٹھارہ خجور اس نے کہا جب گینے تو وہی اٹھارہ تھے نہیں آپ جملہ سنیئے میں آخر تک پہنچا رہا ہوں اور نہ جانے کس منزل پہ ہوگے آپ سنیے گا اس تقرے کو وہ کہتا ہے کہ میرے دامن میں جب ڈالی اور میں نے گینے تو اٹھارہ تھے آپ نے توجہ نہیں کی شاید بھول تھوڑا پڑھا کے دیجئے تھوڑا زیادہ دیجئے تھوڑا پڑھا کے دیجئے فوراً آٹھویں نے کہا اگر میرے جد نے پڑھا کے دیئے ہوتے اگر میرے جد نے پڑھا کے دیئے ہوتے تو ہم بھی تمہیں پڑھا کے دیتے اب وہ فوراً چھپ ہو گیا اتنے میں دیکھا آپ نے ایک مہین سے لطیف نطف توجہ کی کہ دیکھئے جیسے مٹھی پیغمبر نے باندھی وہی مٹھی آٹھویں نے باندھی اور جتنی اٹھارہ کھجوریں ان کے ہاتھ میں وہی اٹھارہ کھجوریں ان کے ہاتھ میں اما زرہ برابر فرق نہیں ہے ابھی بھی مجھے کہنا پڑے گا کہاں تم کہتے ہو حسن نے صلا کی حسین نے چنگ کی علی نے یہ کیا علی نے وہ کیا اس سب چکر میں مت پڑھو اما جن کی مٹھیوں میں فرق نہ ہو ان کی صیرت میں اختلاف کہاں سے ہوگا ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیجا آخر تر اما جن کی مٹھیوں میں فرق نہ ہو موشت کو باندھنے میں فرق نہ ہو ان کی صیرت میں اختلاف کہاں سے ہوگا ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے جو پہلا کہہ رہا ہے وہی دوسرا کہہ رہا ہے وہی تیسرا کہہ رہا ہے وہی چوتھا کہہ رہا ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اگر حسین نہ ہوتے نہیں جس کو بھی اس جگہ پہ موقع ملتا وہی کرتا جو حسین نے کیا ان کے یہاں فرق نہیں ہے فرق ہمارے اور آپ کے سمجھنے میں ہم اور آپ دماغ نہیں لگا پاتے چونکہ ہم اور آپ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں اپنے اعتبار سے ہم سوچتے ہیں فرق ہے اختلاف ہے میں فکر ہوں کہ جیسے قرآن کی آیتیں تفسیر کی محتاج ہیں حدیثیں تفسیر کی محتاج ہیں ویسے معصومین کی صیرت بھی تفسیر کی محتاج ہے معصومین کی صیرت بھی اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں کی تو آپ سمجھ نہیں پائیے گا آپ کو فرق لگے گا مثلا چونکہ امام کا کرنا بھی عجت ہے دیکھیں ایک واقعہ ہے اب اگر آپ جس منزل پر آکے سننے تو شاید بات بہت جائے آپ دیکھیں ایک واقعہ ہے ہم لوگ کیا کہتے دیکھیں مولا کائنات کے بارے میں کیا ہے ہمارے یہاں بھی لوگ کہنے لگے ہیں ارہ وہ مولا تو راضی تھے ان سے اور اسی لیے راضی نہیں تھے تو ان کے مسائل حل کیوں کیے اور مولا کائنات تو راضی تھے ان حکومت سے اور یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں اور لوگ کہہ بھی دیتے ہیں مولا کائنات چپ تھے نہیں کچھ بولے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی مولا کائنات نہیں یہ رضایت کا فیصلہ آپ کیسے کریں گے یہ آل محمد کر رہے ہیں جب تک اس کو غور سے نہیں سنیے گا ایک واقعہ ہے آپ دیکھیں اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں وہ ہو جائے تو کیا ہے آپ بتائیے ہمارے یہاں دو آدمی اگر کسی مسئلے پر لڑ رہے ہوں اور جج کے سامنے فیصلہ ہو اگر ایک پیچھے ہٹ جائے تو جج کس کے حق میں فیصلہ کرے گا بولیے تھوڑا سا کس کے حق میں جج فیصلہ کرے گا ہمارے جو ڈٹا ہوا ہے نا اسی کے حق میں فیصلہ ہوگا نا جو پیچھے ہٹ گیا اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا کہاں سے پہچانو گے آل محمد کو سنو کتنی بار اس واقعے کو سنائے علی کے سامنے دو ماہیں ہیں ایک جھوٹی ہے اور ایک سچی ہے اور دونوں آئیں اپنے لڑکے کو لے ایک لڑکے کو اوپر لڑ رہی ہیں حکومت نے بلائیا علی کو جو ہمیشہ آتے تھے کہے علی فیصلہ کریے آپ توجہ کریے گا علی آئے تو علی نے کہاں کچھ نہیں دو حصے میں تقسیم کرو آدھا اسے دو آدھا اسے دو نہیں غور کریے جو سچی ماں تھی وہ پیچھے ہٹ گئی نہیں توجہ کریے گا جو سچے نہیں توجہ جو سچی ماں تھی وہ پیچھے ہٹ گئی اب آپ بتائیے علی نے حق اس کو دیا جو ڈٹی رہی یا جو پیچھے ہٹ گئی ایک غور کیا علی نے اس دور میں فیصلہ کر کے بتایا تمہارا فیصلہ کرنا اور ہے علی کا فیصلہ کرنا اور ہے کیا سمجھے گا آپ اس سے اے حضرین اے نیا بنابار بہن اللہ بتائیے ہمارے یہاں اگر ہوتا اس صیرت کو کیسے سمجھئے گا جو ڈٹی تھی علی نے اس کو نہیں دیا جو پیچھے ہٹ گئی آجا وہ جو پیچھے ہٹی وہ جھوٹی ماں تھی نہیں تھی سچی ماں تھی میں نے اس سچی ماں سے پوچھا تم پیچھے کیوں ہٹ گئی تم پیچھے کیوں ہٹ گئی کہا فیصلہ اگر کسی اور جج کے پاس ہوتا تو میں پیچھے نہیں ہٹ دی مگر چونکہ فیصلہ علی کے ہاتھ میں تھا تو مجھے پتا تھا کہ حق ہے تو میرے ہی پاس آئے گا نہیں تھوڑا سا محسوس کریے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا ارے علی راضی تھے پیچھے ہٹ گئے اچھا وہ جھوٹی ماں تھی جو ڈٹی رہی اچھا میں نے سچی ماں سے یہ بھی کہا اگر نہیں ملتا فرض کرو تو کیا ہوتا کہ کچھ نہیں میں نے کہا تم پیچھے کیوں ہٹ گئی حق تمہارا تھا ڈٹ کے کھڑی رہتی اور خوب ٹائٹ ہو کے کہتی کی میرا ہے میرا بچہ ہے تو اس سچی ماں نے کہا یہاں پہ مقصد حق لینا نہیں تھا یہاں پہ حق یہ تھا کہ حق بچے نہیں پہنچی بات آپ تک یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ حق بچے شاہے جس کے پاس رہے نہیں وہی لے کے جائے مگر کم سے کم میرا حق تو زندہ رہے گا اس نے کہا یقین کیوں ہے کہ اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ جھوٹی ماں لے تو جا سکتی ہے مگر پال نہیں سکتی نہیں بڑی محنت کر رہا ہوں میں وہ جھوٹی ماں لے تو جا سکتی ہے مگر پال نہیں سکتی کہ کیا کہ جب وقت پڑے گا میرا ہی پاس آئے گی اسے دودھ بلا دو اسے کھانا کھلا دو اسے بہلا دو اسے چھپ کرا دو اسے تمہاری ضرورت ہے نہیں مور کیا اسے تمہاری ضرورت ہے اس نے کہا یہ لے تو جا سکتی ہے مگر پال نہیں سکتی اب لوگ کہتے ہیں علی پیچھے کیوں ہٹے علی چاہتے تھے اسلام زندہ رہے چاہے جس کے پاس رہے نہیں تھوٹا توجہو علی چاہتے تھے اسلام زندہ رہے چاہے جس کے پاس رہے اس لیے کہ علی کو پتا تھا یہ اسلام لے تو جا سکتے ہیں مگر پال نہیں سکتے جب ضرورت پڑے گی میرے قدموں میں علی حل کریے علی حل کریے علی حل کریے ان کا پڑا تو کہے کے مرے گا اگر علی نہ ہوتے تو میں حل آگو جاتا لے پہتے ہیں لے حلятی اہلِ بیت کے ہاں سیرت میں ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا کہ یہ الگ کر رہے ہیں نہیں جب تہہ میں جائیے گا تب آپ کو پتا چلے گا علی کو پتا تھا اس لئے کہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ حق لینا کب ہے اور حق چھوڑنا کب ہے کیونکہ ان کا مزاج قرآن سے ملنا ہے جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ویسے آلِ محمد کے مزاج میں بھی اختلاف نہیں جو انداز قرآن کا ہے وہی انداز اہلِ بیت کا ہے اور آخر تک آپ کو ملے گا بس میں نے ملس دیکھیں یہی چیز اور یہی سب کربلا کے سنسلے سے بھی ہوا اگمیل کے سلوات پڑھئیے محمد آلِ محمد پر دیکھیں جب تک ناظرین صاحب پڑھ لیا تھے مائک بہت اچھا تھا مولوی کے بیٹھتے ہی نہ جانے کس خاندان میں چلے گئے حضرتِ مائک ایک مل کے سلوات پڑھئیے محمد آلِ محمد نہیں بس سٹھوڑا سا آپ اس آخری مرحلے کو سنیے اس کے بعد چونکہ اٹھارہ بنیاشی میں اور ایک وقت ہے لہٰذا میں صرف اسی میں سمیٹ رہا ہوں اسی لئے ہمیں بہت ہی دقیق نگاہ آلِ محمد کی صیرت پر ڈالنی پڑے گی اگر آپ نہیں نگاہ ڈالیں گے دقیق تو آپ کو لگے گا ارے حسن نے تو سل کی حسین کو بھی سل کر لینا چاہیے تھا اسی لئے بعض نظریات ہمارے یہاں ہیں اور ہم سے بہتر جواب تو اہلِ سنت برادران نے دے دیا جب کسی نے آیا کہ محدودی سے کہا کہ جب سارے صحابہ اور طبع تابین نے حسین سب نے یزید کی بہت کر لی تو حسین سیدنا کو بھی کر لینی چاہیے تھی تو انہوں نے پلٹ کے کیا جواب دیا کہہ بے وقوف میرا تو یہ کہنا ہے جب حسین نے بہت نہیں کی میں نے تو جھیرے پڑھائے آپ تو بلندی سے سنیے کہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر حسین نے بہت نہیں کی تو پھر صحابہ نے بہت کیسے کر لی میار صحابیت نہیں ہے میار حسین ابن علی ہے کیوں بہت کر لی ہے بہت سے نظریات ہیں اور لوگ اس میں نہیں سمجھ پاتے ہیں اس لئے آپ دیکھئے ہمارے ہاں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے آلِ محمد کے سلسلے میں یا ان کے کریکٹر کے بارے میں اس کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے ہم کربلا جو کچھ بیان کرتے ہیں اپنے یہاں پہ دیکھئے میں بس سیرہ چونکہ وقت نکلنا آئے آپ امیر المومنین دیکھیں آلِ محمد کہیں اختلاف آپ کو نہیں ملے گا یہی ہے گفتگو اور پورا وہی سسٹم ہے کہیں کے اوپر بھی آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا جیسا سسٹم چلا آرہا ہے وہاں سے وہی سسٹم یہ بھی لے کے چلنا ہے ہاں آپ کو لگے گا ظاہراً کہ یہ فرق ہے مگر ان کے ہم مقصد میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے جس سسٹم سے جو چیزیں ہیں اس سسٹم پہ ہوگی جس کو جو کرنا ہے وہ وہاں پہ کرے گا کہیں پہ اوپر بھی کوئی اختلاف سمجھتے نہیں ہیں قائدے سے تو جو چاہتے ہیں وہ کربلا کے بارے میں بول دیں گے آپ جو بھی کربلا یا حسین کے بارے میں کہیے گا وہ آپ کے دماغ کی اوپش تو ہو سکتی ہے مگر کربلا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ کربلا کسی گنہگار ذہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا معصوم ذہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کا نام ہے کربلا کوئی عام فہم نہیں بلکہ معصوم ذہنوں کے بنائے ہوئے منصوبے کا نام ہے ہم اور آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہو گیا ہو ہمارے آپ ہی اس لیے دیکھئے جو نہیں سمجھ پائے معصوم کی صیرت کو اور امام حسین کو وہ یہاں تک لکھ بیٹھے کہ وہ امام حسین اس لیے گئے کربلا چونکہ کوفیوں نے خط لکھے تھے ہے کہ نہیں ہے اب دیکھئے ہے اہل سمجھ بھی اس بات کو نگل کرتے ہیں کہ آپ ہی کے ہاں تو ہے چونکہ کوفیوں نے بہت خط لکھے تھے لہذا امام حسین نکلے آپ مجھے انصاف سے دیکھئے اب تک آپ نے چاہے سستی سے سناو چاہے بیداری سے سناو مجھے نہیں پتا لیکن اس بات کو میری میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اپنے جذبے کو اور ایک سلوات ایسی پڑھئے کہ غادی ابل فضلی لباس خوش ہوں مل کے تو میں اب گفتگو کو پہچا رہا ہوں بس آخری بات ہے لیکن میں پہچا رہا ہوں اب چاہے جیسے جیسے سنداز سے سنیے ہم آرے یہاں بہت چیزوں کا فرق ہے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں آل محمد کی صیرت کو اتنی آسانی سے نہ سمجھئے کہنے وہ کوفیوں نے خط لکھے تھے اچھا جو بڑا نمازی ہے وہ کہتا ہے حسین نماز کے لیے نکلے جو بڑا روزے دار ہے وہ کہتا ہے حسین روزے کے لیے نکلے جو بڑا حاجی ہے وہ کہتا ہے حسین حج کے لیے بچانے کے لیے نکلے آپ مجھے انصاف سے بتائیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں حسین گھر میں رہتے نماز بچ رہی ہوتی حسین گھر میں رہتے روزہ بچ رہا ہوتا اور کوفیوں کے خط اما کوفیوں کے خط میں اتنی دم کہاں سے جو حسین کے قدم کو باہر نکال دے حسین خدا کے اشارے پہ چلتا ہے ہاں ہاں لوگوں کے رسالوں پہ اور لوگوں کے خطوں پہ امامت نہیں چلتی کہ خط لکھی اور امام گھر سے باہر نکل جائیں یہ سب جو نظریات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ امام کو سمجھا نہیں ہے امام کے صیرت کو لوگوں نے نہیں سمجھا ہے حسین نکلنا ہے اس لیے کہ امام سے بہتر کوئی نہیں بتائے گا کیوں نہیں یہ جو نظریات آپ کو ملتے ہیں نا وہ امام کو امام نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے کیوں اور یزید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے آپ بتائیے یزید کتنے سال حکومت کی اس نے بولیے کتنے سال ایک آواز میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا اپنے نوجوانوں سے ہاتھی اٹھا دیجئے تین سال کتنے سال حکومت ہے ٹوٹل تین سال ہے نا اب تین سال ہی نہیں پتا کیوں ہے شاید ایک ایک سال کسی کو حدیعہ کر رہا ہو اب نہیں پتا مگر تین سال ہے حکومت اس کی ٹوٹل سن اکسٹھ ہدری سن باسٹھ ہدری اور سن آپ یقین جانئے اس بات کو خور کریے کتنے سال ہے تین سال تین سال اصول دین کتنے ہیں پانچ توحید عدل نبوت امامت اور قیامت پانچ ہے نا اصول دین کتنے ہیں پانچ ہے قیامت فرض کریے ابھی نہیں آ رہی ہے کتنے بچے اب چار توحید اور عدل کو ملا دیجئے توحید عدل مل کے ہو گئے ایک نبوت اور امامت تین ہو گئی نا کتنے بچے اب توحید نبوت اور بولیے یزید کی حکومت کتنے سال آپ خور کریے یزید کو اوپر یہ خدیش اتنا بے وقوف تھا نہیں ہاں نہیں یہ ہم اور آپ سمجھی نہیں پاتے ہم سوچتے بڑا بے وقوف تھا بڑا پاگل تھا بڑا اس کو کچھ سمجھ نہیں تھا نہیں یہ بے وقوف تھا اگر آپ تک میں بات پہنچا دوں کہہ رہا ہوں جملہ آپ سمجھئے یزید پہ وقوف وہ وقوف نہیں تھا یہ جو ہمارے یہاں چونکہ بچپنے سے ہم نے دیکھا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی کہیں کھڑا ہے یزید مرداباد یزید مرداباد یزید مرداباد چورہاں گلی جگہ علاقہ ہر جگہ اتنی طاقت یزید مرداباد یہ اتنا پاورفل تھا اس کے سامنے سے روم کے سفیر نے ساس لی تھی گدی سے زبان کھیچ لی تھی آپ سمجھئے اس یوید کو مرداباد 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 جملہ کہوں اگر سن سکو گے یہ اتنا بے وقوف اتنا بونہ تھا نہیں اسے بونہ زینب نے بنایا اسے بونہ سیدہ سجاد نے بنایا یہ تھا نہیں یہ اتنا بونہ تھا نہیں کیا ہے تین سال اب پہلے سال کیا کیا اس نے امام حسین کو شہید کر دیا اور دوسرے سال بولیے مدینہ اجاڑ دیا اور تیسرے سال کعبے پہ حملہ امام حسین کا قتل کیا سمجھ رہے ہیں آپ امام حسین کو قتل کرنا چاہ رہا ہے نہیں اصول دین کی طرف نیچے سے آئیے امامت نبوت توحید یزید نے امام پہ حملہ نہیں کیا ہے ارے توجہ کرو امامت پہ حملہ ہے مدینہ کو نہیں اجاڑا ہے نبوت پہ حملہ ہے کعبے پہ حملہ نہیں ہے توحید پہ حملہ ہے اب بتائیے بچا کیا اب مجھے بتائیے بچا کیا اب کہیے نماز کے لیے نکلے حسین روزے کے لیے نکلے حسین یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی دیکھیں دسمبر میں ٹھنڈک آپ کیا خوبھ پڑتی ہوگی پڑتی ہے کی نہیں ہے اور آپ کے گاؤں میں تو بہت زیادہ ہے چاچہ آپ تائید کریں گے ایک اسپورٹ ایک جگہ بنی ہوگی کہ جہاں پر لوگ آگ سیکھتے اور تاپتے ہیں ارے لکڑی گر جاتی ہے دیکھیں اور وہ جگہ بن کے اگدم کالی ہو جاتی ہے وہاں پہ اور دو چار تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہیں جائے نہ جائے وہاں ضرور پہنچتے ہیں کتنی بھی ست لہری کی تھنڈک پڑھ رہی ہو وہ ان کا ناشتہ وہی ان کی چائے وہی اور پورے گاؤں کا ڈسکشن کہ فلانے کے ہاں کیا ہو رہا ہے ڈھکانے کے ہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے وہ چار لوگ جو چار پانچ لوگ ضرور وہاں تاپنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنی تھنڈک کو ختم کرنے کے لیے سنیے کہتے ہیں کہ چار پانچ دن سے سورج نہیں نکلا تھا اس میں بزرگ بھی تھے اتنے میں آگ اکتاپ رہے تھے اتنے میں ایک سوال اٹھا کہ یہ بتائیے یہ سورج کیوں نکلتا ہے یہ سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے تو اس میں ایک صاحب پھوڑا اڑا لے کے لگی رہا تھا کہ چھیت میں جانے والے ہیں انہوں نے کہا میں بتاؤں گا سورج کیوں نکلتا ہے کہ کیوں کہ سورج اس لیے نکلتا ہے وہ جو میری دس بھگے کی چک گلی پڑی ہے نہیں تھوڑا سبیداری کے ساتھ سنیے وہ جو دس بھگے کی میری چک گلی پڑی ہے وہ سوک جائے اب وہ جن کے پاس کھیت نہیں تھا انہوں نے کہا بے وقوف کیا بات کر رہے ہیں آپ کے کھیت کے لیے سورج نکل لائے تو کہا تم بتاؤں نا کہ میں سعودیہ رہتا ہوں اور وہاں سے ایک پتیلی نکل جائے ہوں اور اس پتیلی میں کھانا سورج کی کرنوں سے بنتا ہے کہا کیا ہے کہ نہیں سورج اس لیے نکلے گا تاکہ میرا کھانا پک جائے آپ نے نہیں دیکھا کتنی بڑی ہو گئی سورج نکلتا ہے تاکہ ان کا کھانا پک جائے ایک صاحب دعوت کے بہت شوقین تھے انہوں نے کہا شام کو میرا دوست کا ونیمہ ہے اور سورج نکل لہا ہے اور ابھی ابھی میری زوجہ نے میرا سفید کرتا پیجامہ دھل کے ڈالا ہے اور سورج نکلے گا تاکہ میرا کپڑا سوک جائے آپ نہیں پہنچے ایک سورج کے نکلنے کا مقصد تین آدمی نے تین طرح سے بتایا ایک نے کہا کہ میرا کھے سوک جائے ایک نے کہا کہ میرا کھانا پک جائے اور ایک نے کہا کوجہ کریے گا کہ میرا کیا ہو جائے کپڑا سوک جائے تین ایک آدمی اور کھڑا تھا پڑھا لکھا تھا کم و نجف کی خات چھان رکھی تھی وہ خاموش کھڑا تھا اس نے تینوں نے کہا بھئیہ تم بھی کچھ بولو ہے دماغ میں نظر میں آپ کے یزید کے وہ سارے ارمان آپ دیکھئے کہ تم بھی کچھ بولو اس نے کہا چچا آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے مگر سورج کے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے نہیں دب وجہ کریے سورج کے نکلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ہی بتاؤ کہ سورج کے نکلنے کا بس ایک مقصد ہے کہ وہ ایک مقصد کیا ہے کہ سورج کے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کو اندھیروں سے نکال کر نہیں آخر تک میری میند رائے گا جائے گی کہ پوری کائنات کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کے آئے اجالے کی طرف لے کے آئے اب وہ تیرو کہنے لگے جو میرا کھیس سوکھا جو میرا کپڑا سوکھا جو میرا کھانا پکا اس نے کہا یہ سب صدقے میں ہے یہ سب صدقے میں ہے یہ سب صدقے میں ہے اب جو حسین کربلا کے لیے چھو نکلے حسین علوہیت کو بچانے کے لیے نکلے صدقے میں نماز بچ گئی روزہ بچ گیا سگا سلوات پہدے محمد آلِ محمد بس مرزی جی حسین علوہیت کے تحفظ کے لیے نکلے تھے صدقے میں نماز بچ گئی روزہ بچ گیا زکاة بچ گئی نہیں سمجھ سکتے آپ اس دور حاضر میں ہو کے اما جب اس دور میں لوگ نہیں سمجھے ابن عباد جیسا آدمی نہیں سمجھ بایا زوجہ رسول امی سلمہ نہیں سمجھ بائی نماز سے کہاں جا رہے ہیں حسین کہاں جا رہے ہیں جواب کیا ہے حسین کا یہی تو ہے کہ خدا اپنا دین بچانا چاہتا ہے تو ابن عباد نے کہاں بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں تو خدا بچوں کو پیاسہ دیکھنا چاہتا ہے اسیر دیکھنا چاہتا ہے یہ وہی بات ہو گئی نا کہ جیسے کچھ بے وقوف کہتے ہیں ارے وہ تو خدا چاہتا تھا کہ حسین شہید ہوں اس میں یزید کی کیا خطہ ہے بس یہ ذریعہ بنا ہے اس میں کوئی اس کی خطہ نہیں ہے وہ تو خدا چاہتا تھا تو ہمارا بھی تو جواب سنیے وہ تو خدا چاہتا تھا کہ اس ملون پہ لانت ہو تو آپ کو اس میں کیا دقت ہے جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں ویسے نہیں سمجھ پائیں نانی امی سلوہ نہیں سمجھ پائیں سنیں مذہب بدل دوں گا کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لائیے اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے روکا ہے حسین کو تو کوئی ایک بڑھ کے کہتا جس کو حسین نے انتخاب کیا ہو کوئی ایک بھی سکینہ نے کہا ہو بابا نہ جائیے اللہ اکبر زینب نے کہا ہو بھائیہ نہ جائیے کہے تو اللہ اکبر چھوڑیے یہ تو شعور بلند ہے نا بڑے ہیں کہتے ہیں ننھے صغیر کے بھی کان میں جب حسین نے اپنی امامت کی آواز پہچا دی تو بہن کی آگوش چھوڑ کے حسین کی آگوش میں آگئے اور کا بابا تسلیم ہے تسلیم ہے تسلیم ہے بسمِ رعزیز خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے بنا سید و شہدہ کے اللہ آپ کو عجر دے میں نے بڑے ہی وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں چونکہ مسائب بڑے طویل ہو جاتے ہیں لیکن میں بہت جلدی جلدی سارے مسائب آپ نے سن رکھے ہیں مسائب بہت پڑھنے کی چیز نہیں ہے مسائب احساس کریے اسی پر رو دیجئے گا اللہ اکبر اور اب تو دل کو روانہ کریے چونکہ اربعین قریب ہے شام سے زینب کی آواز بلند ہو رہی ہوگی میرے بھائیہ میرے غریب تم پہ سلام اور آواز میں آواز ملا کے کہتے ہیں السلام علیک یا عبا عبداللہ وَأَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفْنَائِكَ عَلَيْكَ مِنْ سَلَامُ اللَّهِ عَبْدًا مَا بَقِيْتَ وَبَقِيَ الْلَيْلُ وَالْنَّهَا وَلَا جَالَهُ اللَّهُ رُونَا آخر الْأَهْد مِنْ لِلَزْيَارَتْكُمْ کہو گے کربلا پہنچ کے السلام بڑی آپ کے گریوں کی تعریف سنیے آوازوں کو بلد کیا کریے بڑے اللہ اکبر آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا السلام علی الحسین وَأَلَى علی ابن الحسین کسی نے پانچوے امام سے پوچھا مولا آپ کے بابا کو کیوں آپ نے اپنے جد کے بعد یاد کیا اسی پہ مر جانا ہے کہا اس لیے کہ کربلا تک میرا جد حسین غریب تھا کربلا کے باب میرا بابا سجاد غریب نہیں آوازیں بلد کر لو میں چاہ رہا ہوں کہ جس نویت کے اگر فضائل نہیں اس لیے کہ مال مجلس یہ آسو ہیں جب کچھ کام نہ آئے گا تو یہی آسو کام آئیں گے آٹھوے امام کہتے ہیں یبن الشبیع انکن تبا کیا لشیئن فبکل الحسین اے شبیع یہ بیٹے جب رونا ہو میرا جد حسین پہ رونا اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے اس سے بڑا یتیم اللہ اکبر سنو گے بس جلدی جلدی کچھ شکریں سنیے اور ختم ہو دعا ہے جب یاد آئے روئیے گا اللہ اکبر کون غریب حسین مظلوم حسین اللہ تمہیں آنکھوں میں تمہارے طاقت دے کون کیسے رو گئے زارت نائیہ جا کے اٹھا کے پڑو امام زمانہ رو رہے ہیں سلام ان گلوں پر جس پہ خنجر نہیں چلا تھا مگر زبردست دی شبر خنجر جلال آدھا سلو بسلام سلام ان گلے پر جس کو پیچھے سے زبا کیا گیا آخری فقرہ پہنچا رہا ہوں پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے شبیح آنگی اور زارت کرتے جانا اللہ اکبر اپنی جگہ بیٹھے رہنا روتے جاؤ اللہ اکبر سنو سلام یہی سے آغاز کر رہا ہوں اور پہلی زارت ہی اتنی قیامت کی ہے کہ سن سکو گے سلام امام زمانہ کے سلام سے کہ سلام انہوں ٹھو پر جنہوں پیاس کی وجہ سے جس پہ پپڑیاں پڑ گئی سلام سلام امام حسین نے نہیں یاد کیا مگر تمہیں جانتا ہو کبھی یاد کیا امام سجاد سے کہا میرے لال جب پلٹ کے مدینے جانا میرے شیعوں کو کہنا شیعت امام الشرط امام اے میرے شیعوں جب کھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا اور جانتے کیا کہا کہا اور میرے شیعوں سے کہنا کہ یاد کریں گے اس وقت جب حسین ننہ صغیر کے لیے پانی ماغ را اجرکو منداللہ اجرکو منداللہ امادہ ہو جائے شبیہ جزارت کرانے والے اللہ اکبر سن لو رونا شاید کسی شبیہ میں مسائب بہت نہ پڑو مگر جس پہ آنکھوں سے آسو آ جائے شلکات میں نہ اللہ اکبر حسین حسین مقتل لے لکھے چانتے کیا فقرہ ہے مقتل کا تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ بنائیں تاکہ جب شبیہیں آئیں تو آپ اس کی زارت کر سکیں اے ازاداروں اللہ اکبر اب رو لینا اور آج نہ شرمانا آج نہ شرمانا آشورہ گزر گیا اربعین آ گیا حسین آپ پھر رو نہ سکے کیسی مصیبت عباس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا ہم سے کسی نے یہ ملہ پھوچا گئے سرو ننے سغیر کے مسائب سن لینا اور اسی مسائب کے بعد تابوت آئے گا ننے کا بہت چھوٹا ہوگا تابوت اور جانتے ہو اور جس کے اللہ جو بے اولاد ہیں خدا انہیں اولاد دے علی اصغر کے صدقے میں پتہ ہے بہت ہی عظیم خطیب ہیں اے ازاداروں رک جاؤ تھوڑا سا ذہن میں رکھو میں مسائب جرابی علی اصغر پڑوں تابانا بس ایک فغرہ کہ لینے دو اس کے بعد آنا اور اس کے بعد شبیہ آتی رہیں گے سن لو اس کے بعد رونا کہتے ہیں بڑی میت حسین اللہ اکبر آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں حسین اکبر کی لاش کہتے ہیں کبھی کبار دو دو میت اپنے پگل میں حسین پگھرتے تھے اور لے کے آتے تھے جاتے تھے میت اٹھا کے لاتے تھے ہر میت لائے اللہ رہے لیکن نجانے اس ننھی سے میت میں کیا تھا یہ منظر کہیں نہیں دکھے گا کیا اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُون رَزَمْ بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمِ کلیجہ پھٹ جائے گا اگر سن لوگے کہتے ہیں سات مرتبہ جتنی چاہے وہ جو ہاتھ دھونیے مجھے نہیں ملا ایران میں بہت سے یہاں کی علماء بھی رہے ہیں ان سے پوچھئے گا کہتے ہیں پتا ہے اس ماں صاحب کا احساس کب ہوگا جو صاحب اولاد ہیں کہتے ہیں ایران میں ایران میں ایک بہت عظیم طالب علم تھا اللہ نے کئی سال بعد اسے ایک اولاد دی تھی علی اصور کے صدقے میں کہتے ہیں بچہ آٹھ یا نو مہینے کا تھا وہ مدرسے میں آئے ماں بچے کو کھلاتے کھلاتے اس نے لٹال دیا بچہ اوپر تھا ماں جب پلٹ کے آئی دیکھا بچہ زمین پہ ہے اب کچھ بولی نہیں رہا ہے بچہ نہ رویا نہ کچھ ماں پریشان ہے اس نے اپنے شوہر کو فون کیا سنیے گا منزل کو احسوس کریے اور روتے جائیے گا بس اس کے بعد تابوت آ جائے گا میں نہیں کچھ پڑھوں گا کہتے ہیں اس نے فون کیا اپنے شوہر کو کہا بچہ میرا بولتا نہیں ہے کچھ کہتے ہیں کہ اس نے کتاب اتاب چھوڑی اور گاڑی کیا گھر پہنچا جیسے ہی گھر پہنچا اپنے بچے کو لیا اور رونے لگا دیکھ کے مگر جیسے نگاہ بیوی پہ پڑی بس آنکھ سے وہ کہتا ہے میرے آسو رک گئے اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا ہے میں بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں بچے کو لے کے ماں تیار تھی کہا نہیں نہیں وہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہے ماں کو کہا نہیں تم رکو ابھی لے رہا ہوں بس محسوس کر رہا ہے کربلا ابھی لے کے آ رہا ہوں ابھی لے کے وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس جیسے ہی پہنچا ڈاکٹر نے دیکھ کے فوراں کہا دیر شد کہ تیرا بچہ مر گیا وہ کہتا ہے میرے پیر سے جیسے زمین نکل گئی ہو میں زمین پہ بیٹھ گیا کب کب آتے ہاتھوں سے ملے دوستوں کو فون کیا آٹھ دس دوست اس غربت میں وہاں پر پردیس میں میرے پاس آگئے سب نے سہارا دیا ارے تم رو گے تیری بیوی کا کیا ہوگا ارے سمحالو اللہ اکبر وہ کہتا ہے میں روتا جا رہا تھا مجھے سہارا ملا مگر کب تک دو تین گھنٹے تک لوگوں نے مجھے سہارا دیا جیسے جیسے راستہ تیہ ہو رہا تھا میرے دماغ میں بس ایک خیال کہ کہہ کے آیا ہوں لال کو واپس لہ رہا ہوں لال کو واپس لہ رہا ہوں ارے روتے جاؤ گے اللہ اکبر کہتا ہے وہ کہتا ہے جب میں گھر کے قریب پہنچا گاڑی سے اتر گیا دس قدم کا فاصلہ تھا میرے دروازے کا وہ کہتا ہے میں جاتا تھا وہ واپس چلا آتا تھا جاتا تھا وہ واپس چلا آتا تھا نہیں سمجھے وہ کہتا میں نے اسی وقت کربلا کر روح کر کے کہا اے آقا حسین آج پتا چلا کیوں اللہ لالہ وا اللہ الہ راجون معمول دذر تھے اور ہائے میرا اللہ پانی بھی گیا رہا ہے لوری سنا سنا کے سناوں گی ساری راہ اشغہ تمہیں میں جھولا جھولاوں گی ساری راہ ربا خیمے میں منتظر ہے میرا لال پانی پی کے آ رہا ہے حسین کیسے قدم بڑھا ہے پہنچیں ابا کا دامن ہتایا آواز بلند ہوئی آمس لوکا یونہا عجرکم عند اللہ اب آمادہ ہو جاؤ بہت جلدی جلدی آپ کے خدمت میں آپ کے سامنے اللہ اکبر اب کون جس کے شیر سماعت کر کے جو شیولا سے جا گئے تھے جس کی خلقات کربلا کے لیے شیر دلاوار نہیں دیکھو گھر میں جب کوئی بہت طاقتور ہونا جب گھر میں تو خالی وہ اپنے لیے طاقتور نہیں ہوتا بچے کہتے ارے میرا چچا ہے بہنے میرا بھئیہ ہے اکیلا نہ سمجھنا پتہ ہے زینب بی بیوں کو بیٹھالتے کہتی تھی گھبرانا نہیں میرا شیر بھئیہ میرا شیر دل میرا غازی ہے اللہ اکبر غازی کا ایک لقب ہے پتہ ہے کیا ہے کہ عورتیں بی بیاں جس سے سکون پاتی ہوں یعنی خواتین کو بڑا اتمنان تھا جس کو کچھ ہوتا تھا غازی اب الفضل اللہ سے آکے کہتی تھی اے غازی یہ مشکل ہے اے غازی یہ پریشانی ہے اللہ رہے نہیں آپ نے اندازہ کیا جو لوگوں کے لیے اتنا ہمدرد ہو وہ حسین کے لیے اسی لیے کہوں کسی کی میت پہ حسین نے نہیں کہا اگر جب پہلا بز اٹھایا کمر پہ ہاتھ باواز بلن کہا اعلان ان کا سرا زہری اعلان ان کا سرا زہری یا اخی کہتے عباس جب گرے حسین پہنچے کہا میرے بھائیا کیا ہے کہا بس ایک گزارش آپ کی بیٹی سے شرمندہ ہو میرا لاشخے میں ملے لے جائی مولا باس اللہ رہے آپ کو کیا شرف دیا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ میرے پاس وقت نہیں ہے جزاکم اللہ روتے روتے رخصت کرو نہیں خدا تمہیں جذبے کو سلامت رکھے میں بہت جلدی جلدی آو اب اللہ ہوا کبر میں نہیں وقت نہیں ہے میں بڑی جلدی جلدی کہہ دو سنو اب کس کی میت آئے گی بتائے کس کی میں پیچھے سے چلاؤں کس کی آئے گی کس کی بتاؤ زہر پہنچ رہا ہے عباس کون جس کے لیے حسین دعا مانگی الہی نانا کی صورت دے دے الہی نانا کا چہرہ دے دے اکبر سو جئے باپ کے لیے جو اتنی امید رکھتا ہوگا وہ ماں کے لیے کتنا حسین ہوگا وہ اللہ ارے قیامت ہے اس کا تابوت آئے گا کہتے ہیں کہ جس کے لیے میں کیا پڑھوں کتنے مسائب آپ کے خدمت میں پیس کروں بس ایک احساس پڑھ دوں بہت سے مسائب سنیں میں نے اسی مدفر نگر میں ایک جوان کا لاشہ آیا تھا اور کوئی جوان کچھ ہی دن کے بعد انتقال کر گیا کہتے ہیں بہنوں میں اکیلہ تھا کئی بہنوں میں اکیلہ تھا اور بڑے دنوں کے بعد اللہ نے ان کے اولاد دی ان کے والدین سے میرا تعلق تھا میں نے دس دن بعد یہی کہا اللہ آپ کو صبر دے چانتے ہیں کیا کہا باپ نے کہا مولانا صبر تو دے مگر یہ مولانا مجھے آج جا کے احساس ہوا کہ کیا کہ آج میرے مولا کے غم کا احساس ہوا کہ کیا مطلب کہ مولانا ہم سنتے رہتے تھے کہ جب اکبر کی میت آئی اور حسین جب اکبر کی آواز پر بڑھے ہیں تو کبھی ایک قدم ادھر پڑھتے تھے کبھی ایک قدم ادھر پڑھتے تھے کہ مولانا جب میں نے سنا میرا لال مر گیا میرے قدموں میں توب رہی ماں سے پوچھا ماں سے پوچھا تو ماں نے جانتے کیا کہا کہ مولانا آج پتا چھلا کہ کیوں لیلہ کی آنکھوں کی پیلائی جلی گئی اے مولا اللہ نہ کرے کہ ماں کے سامنے جوار کی مہیا اللہ اکبر لا شاہ علی اکبر کہے کوئی زینب کو سمحا لے لا شاہ اکبر کا ہے کوئی سغرہ کو بتا دے لا شاہ جوان کا ہے کوئی حسین کو سمحا لے اللہ اکبر لو بڑی جلدی جلدی تمہاری خدمت میں اب کچھ میتیں اور آ رہی ہیں اور اس کے تابوت آ رہے ہیں اور سنو اللہ اکبر اب کون آئے گا جس کے باپ نے زندگی میں اپنے جگر کے ٹکڑے دیکھے کہتے ہیں کٹ کٹ کے تش میں حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے اسی صورت کو دیکھنا ہو کربلا میں کاشم کا لاشا کہتے ہیں اللہ اکبر ایک ایک ٹکڑے بکھر گئے شاید جب حسین نے آواز دی امرل لال قاسم کہا ہو علماء نے پڑھا کہ ان ٹکڑوں سے آواز آ رہی تھی مولا ہمی دھر ہے مولا ٹکڑوں سے کیا مطلب میت اتنی خستہ ہو گئی تھی کہ اللہ رہے جب حسین نے سمیٹا تو ایک گھٹری بنی اور اس گھٹری کو لے کے جب حسین چلے میں کہوں گا مولا آپ تو امام ہے مگر ہائی ام فروہ ہائی زیرا ہائی حسین ہائی قاسم ہائی حسین ہائی قاسم گھٹری پہ سلام ایک ایک چکڑوں پہ سلام بس سنو اب 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 تک نہیں روے ہو تو اب ضرور رونا اب ضرور رونا کیوں اس ماں کی یادیں ہیں جس نے ازاداری کی بخا رکھی اب اس پہ رونا جس نے اپنے لال کو نہیں رویا جس نے اپنے لال پہ ذرا بھی گریہ نہیں کیا جس نے اپنے لال کے کوئی غم نہیں کار اونو محمد اے اونو محمد دیکھیں بھانجے مامووں سے کتنا اٹیش ہوتے ہیں کتنا اٹیش کہتے ہیں آج آتے ہیں جب بھانجے نا تو مامو اپنی پوری جان چھڑکتے ہیں کہتے ہیں زینب اپنے بچوں سے کہتی جب تک اجازت نہیں ملے گی یاد رکھنا خیمے میں نہ آنا کہتے ہیں بار بار جاتے تھے مامو واپس کر دیں اللہ اکبر اجازت جب ملی کہتے ہیں حسین زینب کا چہرہ دیکھتے تھے نئی بات پہنچی آپ تک حسین زینب کا چہرہ دیکھتے تھے اور اس کے بعد رونے لگتے تھے اے زینب کمائی اجڑ جائے گی زینب کہتے ہیں دونوں لاشے کی جب میت آئی نا اللہ حسین جب دونوں کہتے ہیں ایک کو عباس نے ایک کو حسین نے لے کے جب چلے تو جانتے پہلے ہی حسین نے پیغام پہنچایا اور کہا کہ جا کے بی بیوں سے کہے تو زینب کو سامنے نہ آنے دے اللہ رہے لیکن ہائے رہے حوصلہ زینب کا جیسے ہی جب حسین پہنچے تو کیا دیکھا سامنے زینب کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی میرے بھائیہ حوصلہ رکھنا اللہ رہے کہتے جب زینب خریب آئیں جب بچوں کی میت آئی تو زینب نے مسلح بچھا کر نماز عدا کی اے عزادار یہ ماں اپنے لال پہ کہیں نہ روئی کہیں نہ روئی نہ شام میں روئی نہ مدینہ میں روئی مگر جب اپنے واپس پلٹ کے گھر پہنچی اون و محمد کے حجرے میں آئی چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھیں زینب دڑب گئی اے میرے اللہ اے معاف کرنا اپنے بھائیاں کو رو دی اے اے اون محمد اے اون محمد اے بس ازادارو چھک چکے ہو مسلسل رونا سجاد کا کام ہے مسلسل رونا سکینہ کا کام ہے مسلسل رونا زینب کا کام ہے مسلسل رونا کربلا کے غریبوں کا کام ہے جب جب تازی آنے پڑھتے تھے ترب ترب کے سجاد کہتے تھے سنوگے امام سجاد کہتے ہیں کہ جب کوفو شام میں ہمیں تازی آنے لگتے تھے تو ہم کسی کو نہیں پکارتے تھے سب کا چہرہ غازی کے طرف جاتا تھا سب ترب کے کہتے تھے اے چچا پا اے چچا پا امادہ ہو جاؤ اب تمہارے سامنے کچھ تابوت آ رہے ہیں علی کے بیٹوں کے اب باس کے بھائیوں کے حسن کے بیٹوں کے عقیل کے بیٹوں کے اور مسلم کے بیٹوں کے یہ سارے تابوت تمہارے سامنے ایک اے بات دیگر ہے کون عقیل علی نے کہا عقیل اے میرے بھئیہ ایک ایسا خاندان بڑی قربانیاں ہیں عقیل کی ایک ایسا خاندان تلاش کرو جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو سنو گے علماء نے لکھا ہے کہ یہ علی سے بہتر نصر شناس کون ہوگا نہیں بلکہ عقیل کو کربلا یاد دلا رہے تھے کہ جیسے مجھے کربلا کا خیال ہے اے عقیل تم بھی کربلا کی تیاری کرو اللہ اکبر حسن کے بیٹے کا جنازہ مسلم کے بیٹے اللہ اکبر بیٹے کا جنازہ حضرت عبداللہ بن حضرت مسلم حضرت جعفر ابن اللہ اکبر امیر المومنین کے بیٹے کی کتاب اتارہ ہے سنو اب باس کے بھائیوں کے جنازے حضرت محمد بن علی ابی سعید بن عقیل اللہ نے عقیل کی ساری کمائی اجڑ گئی کربلا میں اللہ اکبر کون مسلم دار علی مارا کے چھت پہ جس کا جنازہ لٹکا رہا زینب جب کوفے پہنچی دیکھ کے تڑپ گئی اے بھائی یا حسن کیا کسی کے گلہ کٹنے کے بعد اس کے ساتھ یہ بھی کیا جاتا ہے اللہ اکبر میرے حضر دارو میں اس لیے تھوڑا سا وقفہ دے رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہوں کس کو رونے کے لیے جس کو سب نے کہا ہے کہ اسی پہ رو اس سے بڑا کوئی غریب نہیں اس سے بڑا کوئی اللہ اکبر کربلا میں اس کی غربت کا عالم کیا ہے محسوس نہیں کر سکتے میں نے سارے تابوت آپ کی خدمت میں آگئے اب ایک تابوت جس کا بڑا انتظار ہے اکتر نہ روئے ہو تو رونا اللہ اکبر میں انتظامیہ سے کہوں گا کہ بڑے احترام کے ساتھ لالا سجاد کو بڑی تمنا تھی سجاد کو بڑی تمنا تھی بابا کا جنازہ بڑی شان اور شوقت سے اٹھے ہر بیٹے کی خواہش ہے نہیں احساس لاؤگ ڈاؤن میں دیکھا ہوگا اگر اس کیفیت کو محسوس کرنا ہو تو لاؤگ ڈاؤن کا دور یاد کرو میں نے دیکھے وہ جیسے لوگ وہ خوب تجربے ہیں بیٹا پردیس میں باپ کا انتخال ہو گیا تصویر پہنچی تو اس کے دل کو سکون ملا کہ ایسے ماحول میں بھی میرے باپ کے چناسے پہ ہزار ہاتھ آگے بڑھے نہیں آپ پہنچا سکتے ہیں ہائر سجاد کا باپ حسین اتنا بری نہیں آپ شاید محسوس نہیں کر پائے جب یاد آئے رو لی جئے گا اسی لئے تو میں کہتا ہوں امام زمانہ کی جا کے زارت نائیہ پڑی سلام ان جسموں پر جو کربلا کی خاک میں سن گئے سلام ان جسموں پر جن جسموں پر انگنت زخم تھے اللہ اکبر سنو گے سنو اللہ کیا کہوں میں کیسے آواز ایک ماں کی میرا نیز کہتے ہیں ابھی سنا آپ نے بلند کیا بلند تھی جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی صدا جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت لے ہم کو لوٹ لیا و محمدہ اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا ہے ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقدہ سنوگے اے انیسوں ہیں زخم تنے چاک چاک پھر اے سیرا نگاہ حسین طرف دائے دو اکبر آئی غریب نینوہ اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ اے عرض نینوہ میرا بچہ ہے بے گناہ آئی غریب نینوہ اے عرض کربلا آواز آواز سلو آواز حسین کو یاد کرو اور بیٹی کے بس دو مصرے میرا لیس کہتے کوئی نہ رو سکا جیسے سکینہ روئی کہا اللہ اکبر کہتے حسین جب چلنے لگے سکینہ نے اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا اور میرا لیس کہتے بچی نے کہا ارے نیند آئے گی جب آپ کے گوبا ہوگی بابا میرا بچہ ہے زیوزر آئں آ樂 آہ آ THEY آ آ موسیقی 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 مجھے بڑا کیا ہے بے رہلت نے تیری بھائیہ سنتے نہیں آباد بہن آباد دیتی ہے بہن آباد دیتی ہے جرا کے خانے زہرہ کو ظالم نے مجھا ڈالا حسن میں میرے بازور شکینہ کا گلہ ڈالا میں نہ طوابی مان کے سوکے گلہ ڈالا میرا سجاد تھا جس میں وہ خیمہ بھی ڈالا ڈالا سنتے نہیں آباد بہن آباد بہن آباد دیتی ہے بہن آباد دیتی ہے ستم آدان جو ڈائے پہنوں کیسے بدلائے نہ کمچھو کس طرح زینب نے لوتے بچے بہل آئے تسلی دے کے نینے خان کے بس تر پاس رکھائے تمہاری یاد جو آئی میرے راسوں نکل آئے سنتے نہیں آباد بہن آباد دیتی ہے سنتے نہیں آباد بہن آباد دیتی ہے رات میں والدین جا رہا ہوں انجمن آلی اتھر ساکین آئین آسین آزانی کیونہ آرے بھائی سروری کا کرے ماتم سروری کا کرے ماتم آجاؤ آزادارو سروری کا کرے ماتم شابیر کا ورے ان کے سب گھر کا کرے ماتم آجاؤ آزادارو سروری کا کرے ماتم آجاؤ آزادارو سروری کا کرے ماتم ہم سورت حیدر جو 32 برس کا تھا ہم سورت حیدر جو 32 برس کا تھا ہم سورت حیدر جو 32 برس کا تھا شانو کو کٹا کر وہ جا سویا لبے دریا شانو کو کٹا کر وہ جا سویا لبے دریا ہم لوگ وفاؤ کے رہبر کا کرے ماتم آجاؤ آزادارو سروری کا کرے ماتم آجاؤ آزادارو سروری کا کرے ماتم اور مر کر بھی ہے ہم زندہ سرور نے بتایا ہے مر کر بھی ہے ہم زندہ سرور نے بتایا ہے نیزے پہ کٹے سر نے قرآن سنایا ہے نیزے پہ کٹے سر نے قرآن سنایا ہے نیزے پہ کٹے سر نے قرآن سنایا ہے اور جو بول اٹھا کٹ کر اس سر کا کرمہ تم آجاؤ اجادارو شرور کا کرمہ تم آجاؤ اجادارو شرور کا کرمہ تم مومین حضرات نیا کلام تشکر رہا ہوں بطور خاص سنیں گے مومین حضرات کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے کیوں شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے کیوں شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے کیوں شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے کیا تیرے سینے میں دل کی جگہ پہ پاتھر ہے کیوں شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے کیوں شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے یہاں سے نوازنے گا بھراب اور رو جے گا بکو رہا کیوں زبہ کرتا ہے احمد کا یہ نوازہ ہے کیوں زبہ کرتا ہے احمد کا یہ نوازہ ہے خبر نہیں یہ تجھے تین دن کا پیاسہ ہے خبر نہیں یہ تجھے تین دن کا پیاسہ ہے ہے کہ اس کا کوئی نہیں ہے یہاں یہ دل پر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے کیا تیرے سینے میں دل کی جگہ پہ پاتھر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے تو روز حشر خدا پھر تو بھی مو دکھائے گا تو روز حشر خدا پھر تو بھی مو دکھائے گا کہ اس کی ماں کو لہد میں بھی اب رلائے گا کہ اس کی ماں کو لہد میں بھی اب رلائے گا کہ اس کی ماں کو لہد میں بھی اب رلائے گا ہے کیوں شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے کیا تیرے سینے میں دل کی جگہ پہ پاتھر ہے ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے صبح سے عصر تلق سارے گھر کو کھو بھی چکا یہ سارے اپنے رفیقوں کو دیکھ رو بھی چکا یہ سارے اپنے رفیقوں کو دیکھ رو بھی چکا یہ سارے اپنے رفیقوں کو دیکھ رو بھی چکا یہ سارے اپنے رفیقوں کو دیکھ رو بھی چکا ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے کیا تیرے سینے میں دل کی جگہ پہ پاتھر ہے ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے وہ اس کا ایک جو بتیس سال کا بھائی وہ اس کا ایک دو بتیس سال کا بھائی کہ اس کی لاش زائی تھی میں جو نہ اٹھ پائی کہ اس کی لاش زائی تھی میں جو نہ اٹھ پائی کہ اس کی لاش زائی تھی میں جو نہ اٹھ پائی ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے یہ ایک جا کے لیے کوئی کم ہے غم تو بتا یہ ایک جا کے لیے کوئی کم ہے غم تو بتا بھی اور کس لیے کرتا ہے اب جفا پہ جفا بھی اور کس لیے کرتا ہے اب جفا پہ جفا بھی اور کس لیے کرتا ہے اب جفا پہ جفا ہزار زخم ہے اور اس کا جسم عطہر ہے جو شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے اے کیا تیرے سینے میں دل کی جگہ پہ پاتھر ہے کیوں شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے یہی دو زاکروں سردار اپنا رونا ہے یہی دو زاکروں سردار اپنا رونا ہے کہ جس کا سینہ جو قرآن کا دفینہ ہے ہے کہ جس کا سینہ جو قرآن کا دفینہ ہے ہے کہ اس کے سینے پہ اب شمر ساس کمگر ہے ہے جو شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا بنجر ہے ہے جا تیرے سینے میں دل کی جگہ پہ پاتھر ہے ہے جو شمر شہ کے گلے پر یہ تیرا خنجر ہے ہمارے ناماں ہمارے ناماں ہمارے ناماں سپائے حسینی سلطان پر خلالی سادات سنیری بھراہی شہ تباہ کرم بھونگا کرکا شریف لیا ہے 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 موسیقی 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 یا سکینہ تو یتیمی میں ستائی جا ہی ہے باپ سے دوری تجھے ترپا رہی ہے اور اس پر یہ قیامت کا ستم ہے تو نماجوں پہ تماجے کھا رہی ہے یا ملیہ یا سکینہ اپنے دل کی کچھ تو میں حسنا نکالوں ظلم سے کچھ دیر ہی چھتی تو اب چالوں یہ میرا سینہ تو تیروں سے بھنا ہے آہ تجھے میں اپنے پہلوں میں سنالوں یا ملیہ یا سکینہ باپ کے نزدیک پہنچی جب اپنے پہنچی جب یا سکینہ ہو گئی حیران تھا منزر ایتا دیر تک تو یہ سمجھ پائی نہ دکھیا لاش پہ ہے تی یا تیرا لاشا باپ چھتے رونے لگی وہ خمل کی ماری باپ کے تلوہ پہ وہ راگے پتارے بابا بابا سنوے یہی آواز جنابہ سکینہ نشیف کی جانے دراتی ہوئی جا رہی ہے بابا 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 آپ کیا بچھنے قیامت آگئی ہے ظلم ہے جو رو جب آہے بے بسی ہے بابا آگ ہے جلتے ہوئے خیر میں ہے بابا خوف سے سہ میں ہوئے بچے ہے بابا 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 سنوے یہ حرم ہے زائی و کے تازیانے اور ہم ہے ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس جس تجی چاہے وہ آپ کے مار چاہے جوانوں خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے اولاد بانوں خدا تمہاری بہتیوں کو سلامت رکھے جناب سکینہ نشیف میں پہنچ چکی ہے اپنے بابا کے لاشے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے بابا اتنا بتا دو کیا جس کا باپ دنیا سو گھر جاتا ہے اس کے بھوک سارے پر تکا چھے بارے پر جناب سکینہ آشی آشنور پوچھتی تھی بابا یتینی کہتے کسے ہیں میرا مظلوم امام یہ کہتے تال دیا کرتا تھا سکینہ ترا سنکم ہے لفظ یتینی بہت بارا لفظ ہے جناب سکینہ آشی امام حسین سے مخاطب ہو کر کہتی ہے بابا سنا گے مجھے یتینی احساس قبولا جب شوبرو نے آ کر مجھے پہلا احمد اللہ دراملنہ سکینہ کہتی ہے بابا سنا میرا یتینی کے عرصہ جنشانی آپ کے مجھے پہلا تماشا عما راہ anyhow دراملنہ سکینہ آشی اجاز کرتا ہتنا پہلو امام حسین سے مخاطب ہے لگا سنا گے مجھے شوبر کا کس طریقے میرا Kahver어 و nächste با teent یعا رخصار پر Aphesام ہر نفس ہم کو ستایا جا رہا ہے جس کا جی چاہے وہ آکر مارتا ہے نہ تسلی نہ ذراسہ دے رہا ہے جو بھی آتا ہے وہ عزا دے رہا ہے کیا یتیمی کا یہی مطلب تھا بابا آپنا کا دل مجھے مارے تماشا ہر کیا یتیمی کا یہی مطلب تھا بابا آپنا کا دل مجھے مارے تماشا مجھے کے دن گھو میں یہ حالت کیا ہوئی ہے آپ کی پیاری سکینہ نہ رہی ہے ہائے رو رہی ہے ہائے رو رہی ہے ہائے اے ندیم اس غم زدہ کے بے سن کر لاش سرور کی تڑا پوٹھی زمین پر دین صدا شہلے یہ وقت متہا ہے سبر کر بس سبر کر میری نختے یا بلے یا سکینہ لابد سب سے سب سے سب سے سب سے سیلو 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 خود میں نے تمہیں بھیجا تھا کتل میں سجا کے نوشہ بنا کے نوشہ بنا کے نوشہ بنا کے معلوم تھا خدمت میں نہیں دیکھے نہ سہرا یہ اقنات کا عالم ہے کہ اوٹوں سے دبا ہے مجرور یہ ماں ہے مجرور یہ ماں ہے مجرور یہ ماں ہے سو بھوکر تمہیں پانی لکھے بھائی جدو کیا اے اونو محمد اے اونو محمد اے اونو محمد اے اونو محمد ہے مجھے گھر میں ستر جائے گا جت جائے گا سب گھر شادہ دیکھ کرتے ہوں انہاں جائے گا نوحہ ہے آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کوئی نہ رہے گا بطب کی جیسا آئے دن کے آئے جہاں اے خونہ محمد اے خونہ محمد انہی ہاتھوں میں ماندے گے رسل جانے جیسا آئے جاتے جن جائے گی جاتے جن جائے گی جاتے غلطوں کو جائے گی مانہ سے روانا اے خونہ محمد کسی من سے مدینے جو کبھی آئے گی دکھیا عبداللہ نے پوچھا عبداللہ نے پوچھا عبداللہ نے پوچھا بطبوں کی کیا حالت کموں سے تمہارا اے خونہ محمد اے خونہ محمد محمد عبداللہ نے پوچھا جانے جو رہاں جانے جو رہاں جو رہاں محمد 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 موسیقی در زندہ پر کوئی معصومہ سڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ سڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ سڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 خدا کرتے گھلو بابا میری حالت نہیں پہتان باؤ کے میری صورت سہے بچپن میں مسائب کتنے ضعیفہ دکھنے لگیے دکھیا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ سڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ سڑھا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 باب بابا، 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 بابا نظر یادان رجیان کو سمجھتی ہوں سہارا جے کے دیواروں پر چلتی ہوں پکڑ چل سل سے مجھے زادیوں نے نظر یادان رجیان کو سمجھتی ہوں بابا، 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 بابا کر زندہ پر توری ماں چو ماں 온 ہی دیواروں پر چل سلزان بابا، 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 پکڑ کر ملے مجھے دالی ملے نجالی ایسا بابا بابا کر زندہ پر گوڑی باسو مار پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 میں رو ہوں تھی کہ گوڑ سکس کی آبابا بہت دکتی ہے میری قسلی آبابا تکینہ اس دم ہے کس ہاتھ میں وقت زمدے بھی یہ دادی ہارا بابا 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 در زندان پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 ہوں مار آپ بابا بابا پڑا بابا بابا در زندہ پر کوئی معصومہ پڑا کر کی ہے یہ روگر نوہاں بابا 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 مروں کی اس کب سکسی سیاں بابا تو حضور کی ہے جیری پسیدی آبادا سکینہ اس دن ہے کس حالت میں فقم سمجھے بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ پڑا کرتی ہے یہ رکل نوہاں بابا 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 پڑا کرتی ہے یہ رکل نوہاں بابا 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 پڑا کرتی ہے یہ رکل نوہاں بابا 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 تعلی طرف نوہاں بابا 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 کہتی ہے زندہ میں کوئی معصومہ پڑھا کرتی ہے تیرو کر نوحہ بابا 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 زندہ میں کوئی معا ہے زندہ میں کوئی معا ہے زندہ میں کوئی معا ہے موسیقی 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 خردہ خرکیر ہے یہ دونگلی لوہاں خردہ خرکیر ہے خرکیر ہے زینب نے کہا میں تیرے قربان سکینہ 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 بیٹی تری صورا سے بلاتاں نہ ہوگی بیٹی تری صورا سے بلاتاں نہ ہوگی بلاتاں نہ ہوگی زینب نے کہا میں تیرے قربان سکینہ 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 موسیقی 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 جوان پیتے کی مئیت کہہ رہے تھے حسین مردی گرہ پر ایک دن میں پیتا نے چور کی ساری مہار ایک دن میں پیتا نے چور کی ساری مہار ایک دن میں یہ بارکو جوان پیتے کی مئیت کہشی سے کوئی یہ بارکو جوان پیتے کی مئیت کہشی سے کوئی پیتا نے چور کی ساری مہار ایک دن میں پیتا نے چور کی ساری مہار ایک دن میں کے ساری مہار ایک دن میں تو مجھے رہے کیرام